ریمن ڈیویس والا واقعہ لوگ سننا بھی چاہتے ہیں ہوا کیا یہ ہسٹری ہے پھر جب وہ خود اپنی کتاب میں دی کنٹرکٹر میں آپ کا اتنی متذکر کر رہا ہے اور وہ پتا رہا ہے کہ میں نے ادھر کیا کیا تھا یہ دوزار گیرہ کا بات ہے دو نوجوان تھے موٹسائکل پر دونوں کے بات اصلہ تھا انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو ہی تھوڑ کہ اب میں کیا ہی وز تنکنگ رونگ یہ بندے آئی ایس ای کے نہیں تھے جس کمرے میں میں تھا اس کی کھڑکی جیل کے اندر ری سائٹ پہ تھی لینڈ کروزر کالے شیشے والی شاریمان روز کلر تھا اس کا وہ گئی اندر جیسے کہتے ہیں اندھا دھند بگا کے کوئی نکالتا ہے تو میں سمجھے ہمارے کے پر ایمن ڈیویس نکل گیا تو آپ کے تو یہاں پتا جلا جی کروڑوں روپے کی دافتیں چلتی ہیں گفٹس دیے جاتے ہیں لالج دیے جاتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے نوروری ہائی کورٹ کی صدارت پہ تین چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ کینڈیٹس آتے ہیں نوروری نمبر ون مشہوروں نے کے لیے نمبر ٹو بڑی فیسے لینے کے لیے نمبر تین ہائی کورٹ کا ججمن نہ گئی آپ کی پہلے فیس کے لیے نہیں آج تو کبھی کوئی غریب آدمی کوئی اس پاس سے ریفیوز نہیں کیا کہ تمہارا فیس نہیں ہے یا کامی یہ نہیں ہے تو تمہیں توڑا کیسے لڑے ہیں بڑے کیسے لڑے جو لائیز کا پریٹ فارم ہے وہ نون پریٹ کر لیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں دیں گے بھی اور آگے بھی دیں گے اب پی ٹی اے کے معاملات ہیں نو بھئی کے انہوں نے بنا لی ہیں ظلم کی انتہا ہے عورتیں بچے ہیں آپ ان کو صرف اس لیے کہ وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں پرو نہیں ہیں تو آپ ان کے کیس ہی نہیں ہونے دیتے ہیں یہ زیادتی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی فارق وڑا شو میں خوشحام دید آج ہمارے پاڈکاسٹ میں پہلی مرتبہ جو شعبہ وقالت سے اور قانون سے تعلق رکھنے والے بڑے اہم فرد میں خود بڑے ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں بڑے مطور آدمی ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں ویسے ویرنیس آگئی ہے ایک کریکٹر امریکی کریکٹر تھا رحمان ڈیوس بہت مشہور پوری پاکستانی جانتے ہیں کہ کیا کیا اس نے اور اس وقت ریمن ڈیویس کے خلاف کھڑے ہونا اور ان کو فریق بنانا اور پھر ناکو چننج بوانے والی بات ہے میرے آج کے مہمان اصد منظور بیٹس صاحب ریمن ڈیویس نے اپنی کتاب دی کنٹریکٹر میں تقریباً اکیس مرتبہ ان کا ذکر کیا اور اصد منظور بیٹس صاحب کی جو کئی خوبی ہیں ہم جانتے ہیں ذاتی دور پر اس کے گھوائیں اور سپریم کورٹ بار اس کے سیکٹی رہے اس وقت لاہورہ ایک کورٹ بار اسوسیشن کے صدر کے امیدوار بھی ہیں وائٹ کالور کرائمز جو ہیں یہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور زندگی میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا اور کیسا یہ سفر رہا اور بیس سال سے تقریباً پنجاب انیورسٹری اور مختلف پرائیوٹی انیورسٹریز میں پڑھا رہے ہیں تو مجھے تھا کہ ان کو ضرور ہم بلائیں اور پوچھیں ان کی زندگی کے خانی پیٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف رہے ہیں جناب پر آپ کا سب سے زیادہ شکریہ اس لیے کہ آج کے دور میں ہم جیسے لوگوں کی اہمیت اس سے نہیں ہے جب تک آپ سوسائٹی میں چلنے میں لوگ اس کی گراس روٹ کو نہ دیکھ رہے ہو ورنہ تو لوگ بزاتی منفعت کے اور اٹریکٹیف چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو اتنا زیادہ کوئی پوچھتا نہیں ہے نہیں نہیں اب سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو اس لیے فین ہو یعنی یہ جو رہمنٹیفیس والا واقعہ نا تو ایک سب کو پتا ہے کہ یار ایک طاقت ہے سامنے یعنی آپ یہ سمجھیں امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی ایجنسیز آپ کی یہاں پہ حکومت اور ساری چیزیں آپ کے گینج جا رہی ہیں کوئی وکیل اس کیس میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اصل منظور بات سب اس میں آتے ہیں یہ ساری باتیں تو ہم آگے چل کے پوچھیں آپ کا سٹارڈ کہاں سے ہوا یعنی وقالت میں کیسے آئے اور کیوں آئے کیا سوچ کیا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے سٹوڈنٹ دور میں چونکہ میرے فادر بھی لایر ہیں تو ایک ویسے جنرل ٹرینڈ یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے والد کو وہ بندہ فالو کرتا ہے پر میرا شروع میں انٹرست اتنا نہیں تھا میرا خیال تھا کہ یہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے چکر دینے پڑتے ہیں لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں اور جو تھوڑا بہت بھی اگر آپ ریلیجیس مائنڈ رکھتے ہوں تو آپ کے لئے تو بالکل بھی یہ قابل قبول نہیں ہے لیکن ایک ٹائم پہ آگے یہ مجھے سمجھ میں لگی کہ اگر آپ اپنے زندگی کے نامز کو ایس پر پروفیشنل لائن کو پر لے ہیں نا یہ بہت بہت نیکی کا کام بھی ہے سپورٹ بھی ہے سوسائیٹی کے اندر جو نا کمدور کے اوپر ہاتھ رکھنے والی بات بھی ہے اس چیز میں پھر مجھے انسپائر کیا کہ نہیں لیٹس ڈو ایٹ اور آغاز میں مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں یہ میری بات چلے نہ چلے میرے دوست پر آکھ رہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ غریب کی موضوع تو نہیں چاہیے میں نے آج تک کبھی کسی آہ کیس کو اس ویسے ریفیوز نہیں کیا کہ وہ فیس نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اس ویسے ریفیوز کروں کیا آغاز پہ تمہارا کیس نہیں بندہ چاہے وہاں پتی آدمی ہے اچھا یہ میرا پکا فارمول ہے کیونکہ جو بندہ چل کے میرے پاس آگئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایک زکاعت ہے میرا سوسائیٹی کو پی بیک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ سوسائیٹی میں ایک مظلوم بندے کا بھی تو رائٹ ہے کہ اس کو ایک تگڑا اور مضبوط وقیل ملے اور اسی پوائنٹ سے مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا یہ فلان وقیل کر لے فلان کر لے جو ہم جنہوں کو جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تو ان کا کچھ اور انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی سر سوری ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے میں گیا تھا تو ان کے اسسسٹن نے بتایا کہ اتنی فیئے ہی ہے وہ تو ہم افورڈ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو نامی گرامی لوگ ہیں آپ کا نام ہو گیا تو لوگ ڈر کے مارے بھی شاید نہ آئیں کہ یار یہ تو پیسی بہت لیں گے میں افورڈ نہیں کر سکوں گا تو آپ نے یہ سوچا کہ یار میں نے آنا ہے پھر اس پر ہو جائے اور والے صاحب نے کہا تھا کہ آؤ کے نہ آؤ بیسیکلی والے صاحب نے شروع بھی برای ٹرینڈ دیکھا تو مجھے انہوں نے زیادہ کھینچا نہیں لیکن یہ ضرور کہا کہ بیٹا یہ وہ کام ہے کہ اگر آپ ایک سادہ صفحے پہ ایک پینسل سے جو لکھو گے وہ حقیقت بن جائے گا اس میں اتنی طاقت ہے مطلب تم رقم لکھو گے تم کہیں کہانی لکھو گے تم کیس لکھو گے تو اس کو حقیقت کی شکل بن جائے گی یہ اتنا بڑا کام ہے لیکن آگے تمہاری مرضی یعنی ان کو پتا تھا کہ جوان خون ہے کیونکہ میرے ذمہیں آتا تھا میشہ کہ والد صاحب کو کہتا تھا کہ میں سے جھوٹی بولا جائے گا غلط لوگوں کو سپورٹ کرنا میری مشکل ہے ایک مطلب پہلی قاتل ہے ایک مطلب پہلی فرڈی ہے اور اب آپ اس کو ایک پورا خدا کا خوف اس کو ہے نہیں تو قانون کام ختم کر دیں تو اس بنا پہ تھوڑا سا میں ریلیکٹنٹس ہا لیکن جب مجھے انہیں اپرچونٹی دی تو میں نے پھر اس کو سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے گھر میں ایک چیز دی ہے کیا ہوگا پہلے بھی نہیں کمارے تھے تو گھر میں فوڈ کاری جائے تھے تو اب تھوڑا کمارے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی میرمانے کی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ گیا ہوں گا بٹ میری ٹنڈنسی میں شایئے ہی رہی ہے کہ یار فائدہ پبلک کونہ چاہیے ہمارے ساتھیوں کونہ چاہیے ہمارے عزیزوں کونہ چاہیے جو بس تکلیف میں آیا ہے جو مظلوم ہیں ان کی مدد دونی چاہیے تو کب یعنی کتنے سال ہو گئے ہیں اب میرا یہ تیس سو سال ہے پریکٹس تیس سال ہو گئے ہیں جی الحمدلہ بیس سال سے تو آپ یونیورسٹیز میں پڑھا بھی رہے ہیں اچھا میں نے آپ کا نا جو میں نے آپ کا ذکر سننا شروع کیا نا تقریباً میرا خیال ہے تیرہ چودہ سال پہلے اور وہ اس طرح سے سننا شروع کیا کہ ہمارے جو تھے ہامسر تو وہ بتاتے تھے کہ جس نے بھی نکلنا نا یونیورسٹی سے تو وہ جائے اور آپ کی جو ہے نا law of harm اس کو وہاں پہ بڑی آسانی سے وہاں جگہ مل جاتی اور وہاں پہ ٹریننگ بڑی زبردست ہوتی ہے اور وہاں کو جنا ہیرہ بنا کے نکالتے ہیں تو آپ کی law of harm کی کیا کہانی ہے اور آپ کس طرح نئے آنے والوں کو welcome کرتے ہیں جو کس طرح سے لیتے ہیں جفرق یہ بڑی دلچسپات ہے اچھا اس کیلئے میں نے بڑی effort بھی کی ہے میرے ذرے میں تھا کہ جس mindset کے ساتھ میں آ رہا ہوں تو اس طرح اگر میں اکیلہ رہ جاؤں گا تو پھر ہو سکتا کہ میرے بعد یا میں ہی خود نہ فیل ہو جاؤں تو آئی وانٹڈ کے یہ چیز جانا پروفیشنلی بھی اپروو ہو اور لوگ اس کو پسند بھی کریں تو میں نے اس کیلئے ایک تو پہلا یہ کام کیا میں نے پڑھانا شروع کر دیا اچھا اب میں کیا کرتا تھا کہ میرے جو اپنے تیار کردہ سٹوڈنٹ ہوتا تھے زیادہ ان کو موقع دیتا تھا تاکہ وہ میرا mindset پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار صحیح بات کو صحیح کیسے ثابت کرنا ہے اور غلط بات کو شروع میں کہہ دینا یار یہ قانون کے مطابق ہونی نہیں ہے اس کے وقت زہنہ کرے تو میرا ایک سلوگن ہوتا تھا truth well told truth well told یعنی سچ کو تغڑے طریقے سے بتانا ہے مطلب یہ ایک لائر کا کھونا چاہیے تو مجھے یہ opportunity ملی کہ میں دوزارتین سے آن ورڈ میں نے پڑھانا شروع کر دیا یہ وہ time ہے جب میں نیاب کو جوائن کر چکا تھا میں نے ایز ایڈیشنل ڈیپٹری پرانسیکیوٹر جب نیاب پنجاب میں جب فوجی نیاب تھی دوزارت سے لیکن دوزارت چھے تک کام بھی کیا تو اس دوران میں بس time بھی تھا تو میں spare time کر لیتا تھا تو میں نے ایورسٹی لاکہ نے پڑھانا شروع کر دیا تو اس سے continuously مجھے fresh blood positive mind bitter نوجوان جن کو بھی دوسرے یعنی محول کا اثر نہیں ہوا جھوڑ بولنے کی training نہیں ہوئی چکر دینے کی training نہیں ہوئی تو میں لیتا تھا fresh نوجوان تاکہ ان کو پھر میں train گیا اب ان کی training میں دو چیزیں بڑی important ایک تو جو ہے کہ law میں punctuality is the most important اور صبح صبح تو آپ نے پہنچنا ہے جی سر کیونکہ عدالت میں جائج سب بیٹھے ہیں case call ہوگے اب نہیں ہے تو فارغ ہوگے تو essentially میرا یہ ہوتا تھا کہ نوجوانوں کے اس پر train گیا اچھا دوسری بات یہ کہ ناکامی کب ہوگی جب تیاری کر کے نہیں آئے گے اچھا اگر آپ نے تیاری کروالی ہے تو ناکام کے چانسی کام ہے پھر جب case selection میں لیتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں یار case کا merit نہیں ہے تو آپ کیوں لے رہے ہیں اس کو سمجھائیں گے یار پیسے بھی اور وقت بھی بچاؤ اور نہ اس پر عدالتوں میں اس طرح کرو تو پھر آپ کے پاس آنے والا case کیا ہوتا ہے mostly بہتر ہوتا ہے 70-80% اس کے اندر جان ہوتی ہے تو لہٰذا آپ کا success rate اچھا رہت ہے لہٰذا میرا یہ style ہا کہ میں نے جو نوجوان اپنے ساتھ جوڑے جس طرح کی میرا ذہن میں آتا تھا کہ یار as per law pure professional lawyer جیسا تیار ہونے چاہیے اور اس کے اندر ایک element ضرور ڈالا کہ اپنے یعنی اپنے وطن سے اور اپنے system سے آپ کو love ہونا چاہیے یہ بڑی بنیادی بات ہے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پہلے system کو برا کہتے ہیں وطن کو برا کہتے ہیں پھر بات شروع کرتے ہیں کیونکہ اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب سے آپ نے یہ جیز کی یہ ہے تو کیا ہوا ہے مجھے یاد آیا فرق آپ کو مجھے یاد ہونا ہو میں نے ایٹی فور میں میٹرک کیا ایٹی فور میں میٹرک کا جب اندہان ہوتا تھا میں بورڈ کا تو اخباروں میں تصویریں چھپتی ہوتی تھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کی لڑکے لڑکیاں تو کیا ہوتا تھا جی میں ڈاکٹر بانگے ملکوں قوم کی خدمت کروں گی میں انجینئر بانگے ملکوں یہ سنتے تھے ہم آج مجھے بتائیں آپ کے یہاں پہ ای لیولز ہو رہے ہیں او لیولز ہو رہے ہیں دس قسم کے انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم ہے کسی سٹوڈنٹ کے موں سے کسی ادارے میں کسی جگہ کسی میڈیا پر یہ لفظ سنے آپ نے چاہیے بڑھو گئے ہوگا یہ کہنا بھی چھوڑ دی ہے بچوں نے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح جو ہے وہ بڑی ہونے چاہیے تمہاری گاڑی کوٹھیں ہونے چاہیے اور گوڈ لائف اور گوڈ لائف اگر پاکستان میں نہیں مل رہی ہے تو وہ خود و خود بغیر کسی کے کہے ملکہ چھوڑ جا رہے ہیں آپ کے سب نے تو برین ڈرین آپ کو کیوں ہو رہا ہے بجاہ یہ ہے کہ آپ نے وہ ہیلیمنٹ درمیان میں سے نکال لی ہے پرو پاکستان میں اپروچ ہی نہیں ہے کسی تعلیمی سسٹم آپ اپنے جو نئے آنے والے اس کے بھی کیے ہیں اب اس میں بغاوت کا ہیلیمنٹ لگا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے ملزم سے ملتا ہوں واضح کہ یار تم ویکٹم آف سرکمسٹانسیز ہو یا تم نے کیا ہے اگر اس نے کیا پھر میں نے اس کا وکیل نہیں ہونا اچھا فیسے بات سو یہ آپ کی جو تھیوری ہے یہ ذرا مختلف ہے چونکہ میرے جتنے بھی میں مقلعہ سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں یار دیکھیں ہم جب وکیل ہوتے ہیں تو ہم اس چیز سے مبارا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بندہ آگیا وہ سائل ہے وہ قاتل ہے یا مقتول ہے ہمیں اس سے غرض نہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم نے اس کو ٹھیک ثابت کرنا ہے آپ تو تھیوری دوسری دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بندے سے پوچھ لیتا ہوں کہ یار تم نے واقعی یہ کام کیا ہے اس سے نہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہے جہاں پہ ہوتا ہے نا ملک اور ریلیجن وہاں پہ میں یہ کرتا ہوں اچھا یہ دو آپ کی لائن ایسی ہیں جس پہ آپ نے کمپروائز نہیں کرنا نہیں کرنا اچھا اس پہ اگر وہ کہتا ہے جی میں ویکٹرم آف سرکمسٹانسیز ہوں تو میں فس گیا ہوں تو پھر میکن اس کی مدد دونی چاہیے بلکہ بلکہ برگیڈیلی کا ٹرائل جو ہے اس کا جو ہاف پورشن میں نے کیا تھا ٹھیک ہے جو جنرل کیانی کے دور میں ہوا تھا اچھا اسی ریلیجن کے اوپر بھی ہوتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے یا کوئی ہو تو میں کہتا ہوں یار کسی کے اوپر بھی الزام لکھ سکتا تو کوئی بے گرام مارا نہ جائے تو پہلے اسے پوچھا جائے اگر تو کہا تھا جی میں نے کیا تو پھر نہیں پھر آپ وہ کوئی لیتے ہی نہیں کیوں کہ یہ تو اللہ کے نبی کوئی جواب دینے سارا معاملہ ہے آپ کا اپنے ضمیر کا معاملہ بھی باقی جتنے جو کیس ہوتے ہیں جنرلی وہ جو آپ دوستوں نے کہا اس میں فرق ہے کہ ہم اس میں جنرلی یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پروسیکیوشن کے کیس کیا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کیا تھا کیا تھا ہم دیکھتے ہیں پروسیکیوشن کے کیس کیا ہے کیس پہ پھاس گیا جب وہ کیس پہ پھاس تا ہے تو اس کی ایک پروسیکیوشن کی فائل بنتی ہے چالان جسے ہم بولتے ہیں یا نیب کا کیس ریفرنس بولتے ہیں تو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں اس پہ اس کی پرسنل اس پہ نہیں ہم جاتے ہیں کیوں کہ جلے بھی جائیں وہ جو میں نے پہلی ایکسیوشن بتائی ہوتے ہیں اپنی تسلیح کے لیے ٹھیک ہے یہاں اس پہ اس کا جو ایسے میٹر آف رائٹ اس کا ایک ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اس پہ بھی میں نے یہ ضرور کیا ہے کہ جہاں پتہ لگ جائے کہ یار اس کے خلاف ایویڈنس سٹرانگ ہے یہ بات سے نہیں سکتا اس کو صحیح بات بتائیے کیا جیے تم نہیں بات سکتے نیب کے لاؤں میں تو پھلی بارگن کا کونسپٹ ہے تم پیسے واپس میں پاک رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ اپنے کہہ دیتے ہیں بلکل کہہ دیتے ہیں یہ تو وکیل بتاتے نہیں آخرتہ نہیں میں پہلے دن یہ چیز دیکھنا ہوں کہ میں اس کو کار کیا سکتا ہوں اس طرح مرڈر کا کیس ہے مجھے نہیں پتا اسے کیا نہیں کیا اگر میں نے ایویڈنس پڑھ لیا میں نے چلان پڑھ لیا اس صاف کہتا ہوں یار یہ میرے صاحب سے اس میں بڑی ایفرٹ ہے کیونکہ اس میں ڈریکٹ ایویڈنس آپ کے خلاف یہ ہے تو اس پہ آپ کے کیا ہوتا ہے آپ ایک کلیر پکچر اس کے سمجھے رکھتا ہوں کہ یہ ہوگا میرے صاحب سے یہ ہوگا آگے آپ کی مرضی ہے اس سے پھر بڑی کلیرٹی ہو جاتی ہے تو کئی لوگ تو بھاگ بھی جاتے ہوں گے چلے بھی جاتے ہوں گے سچ سون کے فوراں کہتے ہوں گے کیونکہ وکیل کئی وکیل ہمارے دوست تو بڑے بڑے مشہور ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ میں کروال ہوں گا لیکن بعد میں بدویں بھی دوستے لیتے ہیں یہ بتائیں بے شمار آپ کی چیزیں ہیں تو کتنے کوئی سٹوڈنٹ ہوں گے آپ کی یعنی آپ تو بیچ سال سے اگر پڑھا رہے ہیں تو کتنی بیج فارغ ہوئے تو آپ کو سٹوڈنٹ صاحب کے عملی فیلڈ میں کہاں نظر آئے کتنے کامیاب یہ بڑی بہتر بات ہے اچھا خوش تو ظاہر ہے جو میرے دفتر میں آگے وہ تو مجھے زیادہ یاد ہے جو کلاسوں میں پڑھتے ہیں وہ نگل دے گئے نگل دے گئے پورے پاکشان میں پھیلے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ فیلڈ میں کتنے گئے تو بے پاہ ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ لوگ لاؤ کر کے ادھر فیلڈ بھی جوائن کر لیتے ہیں نہیں پریکٹس پر آتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ دس شوڈ بھی مور دن فائیونڈر سکس انڈرڈ ہوگا فگر اتنا ہے کہ جو صرف مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو میرے اپنے دفتہ سے تیارو ڈھائی تین سو ہوئے ہیں تو کیا ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو نکلے ہیں کہیں پہ گئے ہیں تو آپ کو پتا چلا جی یہ بھی شاگیر دے آپ کو یاد بھی نہیں اور پتا چلا کہ جناب یہ شاگیر دے یہ بڑا دلچسپ ہوئا ابھی جب میں نے الیکشن کمبین شروع کی تو ایک مجھے فون آیا ٹھیک ہے سر آپ سنے الیکشن لڑنے میں کہا جی میں آپ کا شاگیر دے بول رہا ہوں میں کہا یہ بہت اچھی بات ہے چلو شاگیر دے خود جاگ پڑا ہے تو اس نے کہا جی کہ بڑی خوش ہوئی ہے سر تو میں کہا آپ کہاں پریکٹس کر رہا کہا سر میں تو پریکٹس نہیں کرتا میں ایک دم بوجھ دی سا کہا محلو تو اسے میرے کیا کام آنا ہے یہ تو پریکٹس ہی نہیں کہا رہا وہ خموش ہو گا ایک لمحے کے لیے اور پھر وہ سمائل اس کے آواز سے تو کہا سر میں جاج بان گیا ہوا اچھا واہ 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 تو you can get good luck from anywhere تو وہ اس طرح کر کے لوگ پھیلے ہوئے اپنے اپنے spheres میں اور سب اپنے اپنی جگہ پہ کوئی اپنے چیمبرز اب لاہور میں اس وقت کم از کم کوئی تیس پینتیس چیمبرز ہیں جو میرے حاصل نوجو نے شروع کیا کیونکہ میرا ایک طریقہ ہے کہ بھی عدالت کا ٹائم ہے جی آٹھ بجے تو آپ کا دفتر کھلنا چاہیے سوا ساتھ ساڑھے ساتھ پہ وکیل ہونا چاہیے سوا ساتھ سٹاف ہوگا ساڑھے ساتھ وکیل ہونا چاہیے تو اب یہ اس طرح کی ٹریننگ ہے آپ نے تو بائیومیٹرک سسٹم بھی لگاتا ہے آپ تو حاضریہ لگاتے ہیں پہلے کہ ٹائم پہ آنا ہے بلکہ اگر زیادہ اچھے نوجوانوں کی ٹیم میں لگے رہے ہیں تو اس کو زیادہ ہارڈ اور ٹف اگر وہ جانا چاہیں تو پھر بقیدہ اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ جو لیٹ ہے کہ سب کو ناشتا کر آئے اچھا اور خود بھی آپ وقت پہ پہنچتے ہیں جی یعنی یہی روٹین رہی ہے کیونکہ ہم نے تو عام طور پہ دیکھا کہ جب ہم ملنے جاتے ہیں تو یہ معروف وکلہ ہیں جناب یہ آرام سے آتے ہیں بھی ان کے آگے سے اس پہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکٹیوٹیز پہ میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں آپ ان کے ساتھ میرا لینک نہیں ہے تو میں سیدھا گھر سے سپریم کورٹ چلا گیا ہوں کبھی کسی اور بینج کے سامنے جا رہے ہیں عصہ کی ہوتی ہے لیکن اگر میں آویلیبل ہوگا تو میں پورے ٹائم پہ پورے ٹائم پہ آپ نے ساتھ آٹھ بجے پہنچ جانا آفیس اور یہ پیچھلے کئی سالوں سے یہ روٹین چاہتا ہے ایسے ہی جو میرا چیمبر سسٹم میں نے انٹروڈیوز کرا یہ میں نے ہی ویسے زیادہ اس کو کیا پہلے تو ہوتا تھا یا کورپرٹ چیمبر ہوتے تھے یا فوجری ہوتے تھے انڈر وان رویف یہ ہوتا نہیں تھا میرے فادر کیونکہ سیول سائٹ کے ریونیو کے کوپریٹیو سائٹیز کے کافی ان کا وہ تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے تھوڑا سا اپنا سکیل بڑھا کر کے کیونکہ آل در ٹائم تو آپ کو تھوڑا 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 سارا تو میں نے جنرل پریکٹرس کو بھی فوکس پہ رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ میرے پر ٹیمیں ہیں یعنی آپ کو ہر قسم کی اب تو سب بھی آ رہے ہیں ہاں سب کار رہتے ہیں لیکن جو نام نکلتا ہے نا جی آپ کا باز ایک چیز سے آپ کا نیش من جاتی ہے شروع میں میرا نام مرڈرٹ کیسز میں بھی نکلا جب نورا کشمیری ایک ہوتا تھا یہاں بہت بڑا کریکٹر تو بڑا مشہور کریکٹر تھا ہاں جی کیا ہوا اس کے اوپر تھرٹی ٹو مرڈر کیسز ہیں اچھا وہ شیخ حسکر جو ریلس کا سب کی والد سب کے قاتلوں میں سے تھا بلکل ایسی ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک معاملہ ہو گیا بابربارٹ لکھو ڈیر کا ہوتا تھا نوجوان بلکل وہ بعد میں جو قتل بھی ہو گیا اس کے اوپر اس کا مرڈر کیس بنا تھا سولہ گولیاں اس کے اوپر ریلس تھا کہ اس سے ماری ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آنے انگیٹ سے پڑھ کے آیا تھا لاو کر کے تو ان دنوں میں وہ کیس میں ملا نائیڈی سیکس نائیڈی سیون میں مجھے ملا تو وہ جو میں اس کو بری کروایا کہ اسے گواہ جھوٹے ڈالے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے اپنی بیٹے گواہ تھے وہ خود سارے قاتل تھے میں آگر تم سارے اب قاتل خود ہو تو تمہارا باپ کو مارا تمہیں کچھ نہیں کیا موقع میں تو بند کی چیز موقعوں کی گواہ ہی نہیں ہے تو بری ہو گیا آپ نے اس کو بری کروایا بابر سویل بارٹ بابر بارٹ کو تو جب بری کروایا تو کیا سیچویشن اچھا ان کی دشنی بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے کیونکہ ان سب سائٹس کے میں لوگوں کو ملا ہوں تو یہ تو بلکہ میں خیال کوئی دو سال پہلے ان کی صلاح ہوئی تھی یہ میں خلط سو قتل ہو چکے ہاں جی جٹوں کے ساتھ لوکل پھر سویل بارٹ صاحب جو تھے امینے ان کی فیملیز کے ساتھ بڑا ان کی ہوئی تو جب یہ بابر سویل بارٹ رہا ہوئے تو پھر کیا منظر تھا وہاں پہ تو آپ دیکھیں ہو تو ایسے اس کا پھر نام ہیتنا چڑھ گیا تھا پھر اس کے آلماس سارے مرڈر کیسز جتنے اس پہ پڑھتے تھے ہوتا تو میرا ہی ریگلر کرائنٹ تھا تو نہیں آپ کی شورت پھر نکلی تو پھر اس کے بڑوں کیسزوں سے لگی اس پونس کیا آیا بہت سارے کیسز میں تو سیشن ٹرائل میں لاہور کا اپنے ٹائم پہ ینگیسٹ بیزیسٹ لائر تھا اپنے شروع کے آغاز وکالت کے پندرہ سال جو ہے وہ علاقہ میں سیول ٹرائل بھی کرتا تھا کرمل بھی کرتا تھا لیکن نام مشہور چونکہ فوجداری کیسوں میں ہوتا ہے اس میں زیادہ شورت نکلتی تو اس ویسے نام اس سے تو یہ کون سا ٹائم ہوگا یہ نائنٹی سیون سے آنورڈ نائنٹی فائی میں میں یہ نولمنٹ ہوگی پھر میں ایک سال کی انگلٹ چلا گیا پڑھنے کیلئے تو واپس آئے ہیں تو پھر آنورڈز یہ چلتے ہیں سال تقریباً نیب جائنٹ کرنے سے پہلے پہلے تک اچھا اور پھر بعد میں آپ کی یہ شورت اس میں ٹرانسفرم ہوتی ہے تو اس ویسے تو یہ وائٹ کالو کرائم ہے کیا یہ نام تو بڑا دلچسٹ ہے لوگ سنتے ہیں ایکشلی اس طرح ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں بلو کالر وائٹ کالر اینڈ ریڈ کالر یہ اپنے کیٹیکریز میں کسی لاو میں لکھا نہیں ہوا جو ہوتے ہیں باڈی ہرڈ کے کیس وہ ہوتے ہیں بلو کرائم ریڈ ہوتے ہیں یہ جو بربریت کے آجت ہیں یہ جو زنا اور اس طرح کے نیگٹیو تو وائٹ کالر میں تو نو وائلنس بداؤڈ وائلنس یعنی خموشی سے ہو گیا آپ کو پتہ نہیں چلا فائلوں میں ہر چیز پوری لگی ہوئی ہے بٹ آن گراؤنڈ ہو ہی نہیں رہا یعنی نظر نہیں آ رہا کچھ ایسا فائلیں سمکمل ہیں آپ کا ریکارڈ کیپنگ میں آ رہا جیس یہ مال ہم نے خریدا یہ ایکوئیپنٹ ہم نے لے لیا یہ ایکوئیپنٹ اتنے کا لے لیا اس کے بلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہر بندہ سائن کر رہا ہے چیزیں ہو رہی ہیں ہر چیز ہو رہی ہے بٹ وہ مال سب سٹینڈر لے لیا کسی نے چیک نہیں کیا وہ مال کام ماہیسی نے لیا نہیں میں نے ریلوے کے یونی فارم کا کیس کیا تھا بائیس کروڑ کی یونی فارم تو بائیس کروڑ کی یونی فارم میں کیا ہوا انہوں نے انہوں نے یوز اس کو دو دفعہ کرنا چاہا کہ ہم بائیس کروڑ کے ایک دفعہ شو کر دیں کہ آ گئی ہے پھر اگلی بائیس کروڑ کا بھی ٹرینڈر لے کے تو ایک ہی دفعہ دیں گے آئے گی ایک مرتبہ بائیس کروڑ کی انٹری دو مرتبہ ہو جائے گی تو اس میں بائیس کروڑ کی دیہاڑی لگ گئی دیہاڑی چوہلیس کروڑ کا اگرہ تو وہ تو بلکہ نیپا پہ پڑھاتے رہے ہیں یہ وائٹ کارلر کریم وہ میرا کیس وہ میرا کیس ہے تو اس میں یہ تھا کہ ڈاکومنٹس میں شو کرتے تھے دو چار آئٹر میں یہ آرڈر آگئے اور ہوتے بھی تھے باقی پانچ ساتھ نہیں آئے لیکن ڈاکومنٹس میں لکے آگئے ہیں تو اس سا کر کے یہ تو بہت مور ٹیکنیکل ہے اس کو سمجھنا اور یہ تو بڑی سمجھداری کا اور وہ کام ہے باریک بھی نہیں کا کام باریک بھی نہیں کا تو یہ یعنی میں کہتا ہوں تو یہ اپن ارسر جی کا کیس ہے تو عام دنیا سے اس کا فہم یعنی یہ کلاسوں میں تو نہیں پڑھایا جاتا ہے تو کیا آپ مثالیں پڑھا سکتے ہیں آپ کا کیس آپ کہہ رہے ہیں جی پڑھایا جاتا ہے لیکن آپ یہ پھر بھی بندے کی کوئی ہے بندے کی اندر کوئی چیز ہے یا دنیا کا فہم ہے یہ کچھ ایسا ہے اچھا میں آپ بتاتا ہوں وائٹ کالر کائم اور بلو اینڈ ریڈ میں فرق ہے ایک اور فرق ایک تو وائلنس نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے وہ بائی ڈیزائن ہوتا ضروری نہیں ہے وہ دوسرے والے دیکھنا آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں کسی نے باتیں نہیں سکیئے آپ چیز اٹھا کے مار اس کو ایسی جگہ لگے بندہ مار گئے تو آپ کی پری میڈیٹیشن نہیں ہے پریپریشن نہیں ہے ہو بھی سکتے ہو نہیں بھی ہے یعنی اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بٹ آپ کی جیب سے پیسہ نکل کے میری جیب میں آنا ہے تو یہ بائی ڈیزائن ہے یہ بائی چانس نہیں ہے تو کوئی ایسا یہ جس نے آپ نے ریلوے والا سنایا کوئی وائٹ کارل کرائم کا کوئی ایسا سنایا کیس بڑا نوکھا جیسے ڈبل شاہ کا کیس ہے ڈبل شاہ والا یہ اترہ محور کیس تھا بھئی اس کے علاقے میں تو بینک جو ہے آٹ اوف کیش ہو گئے تھے اچھا یہ سین کیا تھا دبل شاہ کی تھوڑی سی ساتھ سر دیکھیں ڈبل شاہ بنیادی طور پر سیز سپتے حضرت گلانی اس کا نام تھا سکول ٹیچر تھا بٹ مائنڈ اس کا بہت تیز تھا تو اسے اپنے جو ایک ویار قائم کرنا ہوتا ہے اس کو اسے بڑا کر لیا پس لوگوں سے اسے شروع میں تھوڑے پیسے لی ان کو ڈبل کر کے دیئے ڈبل شاہ نام سے ظاہر ہے کہ بھئی پیسے جتنے دو ہوگے ڈبل کر دیا دو لاکھ ستر دن میں اسے شروع میں دینا ہوتا تھا کہ ستر دن میں دوں گا اچھا جس کو بندے کو اپنا ایک لاکھ دیکھ کے ستر دن میں دو لاکھ مل گیا ہے نا تو وہ ٹیکنیکلی اتنا ہائپر ہو جاتا ہے بندہ کہ وہ اپنے پیسے واپس لیتا بھی نہیں ہے اسی کو ڈبل اور کروانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے دو کو اب چار کروانا چاہتا ہے اچھا اس کا یہ سٹائل تھا کہ دوسرے تیسرے چکر میں کوئی بنا کرنا تھا کہ نہیں 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 اب وہ لوگوں کو کرنے دیں آپ لوگوں کو بس بس اب آپ کو ہوگے وہ پھر سوارشے کروانی لوگوں نے اور زیادہ اٹریکٹ ہونا وائٹ کالر کائے میں اور فراڈ میں ہمیشہ جب لالچ جہاں پہ پیدا ہونا تو وہاں پہ یہ لوگ کبھی فیل نہیں ہوتے اب اب نوربل پروفٹس بتائیں بڑی بڑی باتیں بتائیں اور سپیشلی ہم جیسے ملک میں جہاں گورنمنٹ کا سسٹم بھی ایک ہے ہم ہم پہ ہم بندہ امیر ہونا چاہتا ہے ہونا چاہتا ہے اور گورنمنٹ کے بعد کوئی پولیسیز نہیں ہیں تو لا محلہ پھر اس تاکی راہ جاتے ہیں گلیوں محلوں میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں عورتیں نہیں کرتے جو آپ کوئی سنا ہوگا سنا ڈبل کر لو پیسے ڈبل کر دو یہ کر دو لیکن اس کا ایک فرق تھا اس کا فرق یہ تھا جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو نیب نے نہیں پکڑا تھا اس کو پکڑا تھا پہلے پولیس نے پولیس نے پکڑا اور اس کے پیچھے تھی ایک پولیٹیکل گیم اچھا وہ گیم کیا تھی وہ گیم یہ تھی کہ حاملہ صاحب کے علاقے میں یہ مشہور آدمی تھا اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جاتا تھا میلو ٹھیلوں میں تو لوگ اس کو دیکھ رہے آتے تھے تو انہوں سارے لیڈروں کو چھوڑ کے آئے تھے اس کو دیکھ رہے تھے یعنی اتنا پپولر ہو چکا تھا اپنے اس میں علاقے میں اور یہاں تک کہ جب اس کو پکڑا نیب نے تو لوگوں نے جلوس نکالا نیب کے خلاف اچھا یعنی وہ جن کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا وہ ہی اس کے ہمائیتی تھے نہیں تو وہ کہتا تھا میں نے فراڈ کی میں کوئی ڈیفالٹر ہوں یہ تو پہلے نیب نے مجھے پکڑ لیا ہے کہ یہ کرے گا فراڈ کرے گا اچھا نہیں ابھی ڈیفالٹ نہیں ہوا تھا یہ ابھی تک کیا کچھ نہیں تھا اس نے یعنی پیسے لے رہا تھا پیسے لے رہا تھا میرے پاس جب یہ کیس آئے رہا تو میں کہا شاہ جی کام تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا انہوں نے کہا جی میں نے کوئی فراڈ کی نیت نہیں ہے اور میں لوگوں کو پیسے دے رہا ہوں میں کہا جنرل پبلک سے جنرلی ایز ای ریگولر پیسے کٹا کرنا بینکنگ ہے اب پرللل بینکنگ کا شکار تھے سو ایون ایفیو ایو 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 بینک بنا لیتے سٹیٹ بینک کے پاس جاگے گرنٹ کے شورلیر کو آتے سرٹیفیٹ لے لیتے ڈبل شاہ پرائیویٹ لیمٹیڈ تو ایک پروٹیکشن آئی تھی آپ کی کلیکشن کے پیچھے سرکار کی دیکھ رہا انڈویجیل بندہ اربوں روپے لے کے پھر مار گیا خطب کون کس کے پاس جائیں کیا کریں کس دالت میں جائیں تو وہ اس چیز کو اس کا تھا کہ جی اگر میں اب رہا ہوں گا جب تو پھر میں اس کو ایڈاپٹ کروں گا لیکن وہ رہا ہوں لیکن ڈیٹ سال بات فوت ہو گیا تھا تو کتنا یہ کتنی رقم کا تھا یہ معاملہ ان کا اس وقت جو ڈبل شاہ ساڑھے پانچ ارب روپے کا تھا ساڑھے پانچ اور لوگ فالو کرتے رہے جلوس نکالتے رہے کہ رہا کرو آپ کبھی ہمارے تو پرافٹ دے رہا ہے آپ نے نیب نے پکڑے کے مارے پرافٹ روک دی ہے تو پھر لوگوں کو پیسے ملے دیکھیں جی جو پیسہ پکڑے جانے کے بعد تو پھر نہیں ملنے تھے جو پھر انہوں نے پلی بارگین کی میں نے کافر کی میں نے کہا تھا شاہ جی آپ کا جو جتنا مرضی آپ کی نیت نہیں تھی لیکن بارے ایکشوالی تو یہ ہوا ہے تو لوگوں کو پیسہ واپس کریں اس نے پھر پلی بارگین کی ترحاظ دی جو نیب لے کے بیٹھی رہی دو ڈائی سال پھر بل آخر میں نے دالت میں اقبال جرم کروا دی اچھا ہاں میں نے کہا کنفیس کر لیں جان نہیں چھوٹ نہیں نہیں تو نیب لی بارگین کی پھر بھی تیار نہیں تھا سر اس طرح ہو رہا ہے کہ اس دوران نیب جو ہے نا فوجی نیب سے سیول نیب بن چکی تھی تو خوصلہ ہی نہیں تھا کسی بڑی رقم کا فیصلہ کرنا پھر اقبال جرم کر لیا اس نے اقبال جرم کیا اس کو پھر صدا ہوئی چودہ سال ٹھیک ہے لیکن وہ چودہ سال میں پھر جب اس کو کلکولیکشنز پہ لیا کے کوئی کانونی رکاوٹیں دور ہوئی تو تقریب اس کے ساتھ 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 آٹھ سال بنے تو وہ پھر رہا ہو گیا آفٹر انڈرگوئنگ آل سیٹینسز اور ڈیرڈ سال باد وہ فوت ہو گئی اس کے باہر آنے کے بعد ڈیرڈ سال باد تو جب باہر آیا پیسے کرتا وہ کیا تھا پراپٹیز لیتا تھا اچھی جگہ انویسٹ کرتا تاکہ پیسے مرے نا مطلب وہ ڈیفالٹر بھی ہوا نہیں تھا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بس کی انٹینشن ہو اللیگل والا وہ آپ نے جو بتا دی ہے فلسفہ پکڑا گیا تو لیکن اب اس میں لوگ تو قصور وار نہ آپ کوئی سمجھتے ہوں گے کیسے ہی ہے پہلے شروع بھی ان کے جو جن لوگوں کے آج بھی مارے گئے ہوں گے سارے قصور وار تو ہی نہیں کسی جو سمجھتے ہوں گے اچھا یہ بھی ایک سسٹم کی نکامی نہیں ہے بعض دفعہ ہم کسی بندے کو پکڑ لیتے ہیں اس کو اتنا لنگرون کر جاتے ہیں کہ نہ وہ لوگوں کے پیسے واپس آتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ایڈی ٹائم جیسا ڈبل شاید ڈیٹھ سال بعد فوت ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ ریمن ڈیویس والا واقعہ یہ میں دوارہ سے اس لیے میں ہم نے کئی مرتب آپ سے سنا لیکن لوگ سننا بھی چاہتے ہیں ہوا کیا یہ اسٹری ہے پھر جب وہ خود اپنی کتاب میں دی کنٹریکٹر میں آپ کا اتنی مرتب ذکر کر رہا ہے اور وہ پتا آ رہا ہے کہ میں نے ادھر کیا کیا تھا ہوا کیا تھا یہ کس سال کا واقعہ ہے یہ دوزار گیارہ کا بات ہے اس وقت مولک میں دہشت گزی کی فضا تھی وانہ والی سائٹ پہ بلکو ٹھیک تو موسٹ پابری جو ہمیں اس وقوعے کے دوران تو نہیں پتا تھا لیکن بعد میں جو چیز انفولڈ ہوئی ہمارے سامنے وہ یہ تھا کہ اس کا بیسیکلی سٹائل تھا یہ موز آور ٹائپ سا بندہ تھا اور مرضی اپنی کرتا تھا اور آئی ایس آئی اور ان کی جو آپس پر کوئی انسیڈنگ ہوتی ہو گیا ہم تو نہیں پتا یہ بات میں پتا چلی تو یہ اپنا ایریا جہاں اس کو ایریا میں allowed تھا وانہ والی سائٹ پہ یہ وہاں سے نکل کے تو آیا ہوتا ہے لہور ٹھیک ہے اس کے اپنی ایک سٹوری ہے یعنی اپنی territory چھوڑ گیا ہے چھوڑ گیا ہے ہوتا لہٰذا اس کو یہ ڈار تھا کہ میں نے چونکہ یہ خفی ایجنسیوں کی یمیں ہوتی ہے نا جی کہ کوئی وائیلیشن کرے تو وہاں پرچہ تو نہیں ہونا پھر انہوں نے ایک دنے کوئی ٹکر دے رہی ہے کوئی راستہ باندھ کرنا کچھ چیز تاکہ وہ تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں چونکہ ادھر آئے ہوں تو یہ اب مجھے پاکستانی جو ایجنسیوں کی چیز کرے گی اور چھوڑے گی نہیں تو یہ اپنے آپ کو جیسے ڈیرنگ ایٹیچوڈ اور بہادر اور وہ سبیتہ ہوگا تو اس میں نا یہ چیز ایلیمنٹ تھا جو ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں تو جب دو نوجوان تھے موٹسائیکل پہ دونوں کے پاس اسلحہ تھا تو گاڑی چلاتے ہو یہ آرہا تھا ادھر سے نیرلی سائٹ سے جیل روڈ کی اوپر جیل روڈ کی اوپر کرتا ہوں چوکی سائٹ پہ آرہا تھا تو وہ جیسے ہمارے پاکستانوں کو عادت ہے نا کہ کوئی عورت گاڑی چلا رہی ہے یا گورا جیسے مڑھ مڑھ کے دیکھیں گے وہ گور سے دیکھتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے کہ یہ موٹسائیکل والے اپنا کسی فیملی کے مرڈر کے اس کو ٹرینڈ کر کے آرہے تھے اور راستے میں جب یہ گاڑی کے کروس کیا ہے نا تو انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو اس نے سمجھا کہ بھئی میں جو اپنا علاقہ وائلٹ کار کے ادھر پھیر رہا ہوں تو یہ کیونکہ ان کی کوئی ترم بات میں مجھے پتہ نہیں کہ پرووکرز کی بھی ایک ترم یہ یوز کرتے ہیں آئی ایس آئی والے کہ پرووکر نا کسی کو اس سے کروا دینا ایسی چیز کے پھر بعد میں وہ کابو آ جائے تو ان کا یہ تھا کہ شاید یہ پرووکرز ہوں گے آئی ایس آئی والے ہوں گے یا میرے پر اٹیک بھی کر سکتے اس کے ذہن میں یہ تھا تو جو مجھے لگتا ہے کہ اس کی گاڑی پر آم سینسر لگے ہوں گے جس اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے بسلا بھی ہے تو منٹلی وہ پھر آف ہو گیا رہا کہ یہ تو کام خراب ہے میں تو اب گیا تو وہ جب آ کے کھڑے ہوئے کرتوہ چوک والی جہاں پہ انڈ ہوتی ہے جیل روڈ وہاں شہرہ پہ کھڑے ہونا تو انفرچنیٹلی یہ مرشکل والے جا کے تو آگے کھڑے ہو گئے اچھا اب یہ بڑی اجی بات ہے کہ اگر تو موبائل سنیچر گاڑی چوری والا ہوا تو وہ تو گیٹ والی سائٹ پہ ہوگا یہ آگے آگے کھڑے ہوگے اب جو اسیسنز ہوتے ہیں قرائے کے کاتل یا جن کو ہوتا ہے تو وہ تو ہوا انگل لیں گے جہاں سے بندہ ڈریکٹ ہٹ ہو تو سائٹ سے تو نہیں ہوتا کیونکہ مٹائی کم ہوتی ہے تو جو فرنٹ پہ آگیا یا بیک پہ چلا گیا تو اس کے بعد پورا چانس ہے کہ وہ بندہ جو اندر گاڑی پہ پورا سینہ اس کے سامنے تو وہ مار سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے ہوا اس طرح ہے کہ وہ جب چیز کر رہے ہوں گے اور یہ جب آ جا رہے ہوں اور آگے پیچھو ہے تو یہ منٹری ہو گیا کہ یار یہ تو میرے پہ ٹھائے گا اب اس نے اس لمحے جب وہ مٹسیکل والا دونوں لڑکے آگے آگے پارک ہو گئے تو میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں ہوگا کہ اب اس نے اتر رہا ہے اور مجھے مار رہا ہے تو بہتر اس سے پہلے کہ وہ مجھے بارے میں مار دوں اس نے گاڑی کے اندر سے تین فائر کی ہے اندر سے نائن ایم ایم کے تین فائر کی اچھا اس میں سے ایک فائر جو ہے وہ تین تو پچھلے کو لگے ایک کراس کر کے اگلے کو بھی لگا اچھا پچھلے والے سے ہی کراس کر کے اگلے کو بھی لگا جس سے وہ تھوڑا دکھے میں نائن ایم ایم بلکو تھوڑا سا فاصلہ اب ڈیش بورڈ کے اوپر بیٹھے ہیں اور بلکو برنٹ کے آگے اتنا فاصلہ تو وہ تھوڑا فاصلہ ہے بڑی اس کی پاور ہوتی ہے گولی کی لو جی یہ وہ ہے کہ وہ جو پیچھے بیٹھا تو بیٹھا ہی رہا گیا تو وہ جو وہ لڑکاتا رہا وہ اتر کے بھاگا ہے اچھا اس پوئنٹ کو میں جو فوکس کرتا رہا تو میں کہتا ہوں کہ he was thinking wrong یہ بندے آئی ایس ای کے نہیں تھے دیکھیں جو بندہ مارنے کے پیسے اٹھا گیا ہے یا جو آئی سیکھا تو پھر جو اس کو گولی لگ گئی پہلے تو گولی خود رکھاتا اس کو مارتا اب اگر فرض کرے وہ چانس پہلے لے گیا ہے تو پھر یہ بھاگتا ہے یہ مڑکے پر اپنی باری لیتا اتنی سپیس نہیں ہو دیتے نہیں دیتے وہ پھر پورے ٹرین مارنے آتے ہیں وہ مارنے آتے ہیں لہذا یہ بھاگا ہے اور اس کے سینے پہ پھر دو فائر آر کی اوہ اچھو یہ بھائی کی جو آپ نے بتایا ہے نا دیننگ اور یہ اس طرح آپ نے سمجھتا تھا کچھ چیز اب جب ہوا ہے تو لوگ کٹھے انہیں شروع ہو گئے جب لوگ کٹھے انہیں شروع ہو گئے تو اس کو اور یہ لیٹرلی لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو پشتو اور پنجابی بھی آتی تھی یہ جھوٹ بولتا ہے بڑا ایکسپرٹ تھے یہ بولتا ہی نہیں ہے یہ انگلیش ہے اور اس کو جھوٹ بولتا ہے لوگوں نے کہا کہ اس کو پشتو اور اس کو پنجابی بھی آتی تھی اس نے بہتا کہا ورڈ بولے کہ یہ ڈاکو تھے جو مرے ہیں تو لوگوں کا پریشن جب بڑا تو اس نے فورم باہ کے پی گاڑی میں جا کے بیٹھ کے لاک اپ پوکے بیٹھ گیا اب آگے گاہ موٹسائل گری ہو جائے راش ہوا ہوا ہے یہ تو تو اس سے پیچھے فون کیا ہوگا بلکہ کیا تو اس کے جو لاہور والے کونسلیٹ کا جو آفس وہاں سے گاڑی اس کو لینے ہیں نکلی ہے لیکن چونکہ جس راستے اس سے آنا تھا آگے یہ خود ہی ڈکا لگایا ہے کھڑا تھا وہ گاڑی درسی آ نہیں سکی وہ گاڑی اُلٹ سائیڈ سے آئی ہے اس کی ویسے ایک موٹسائل سوار اس گاڑی کی نیچے آکے بھی یعنی وہ گاڑی بھی تیزی سے آ رہی تھی کہ وہ بندے نیچے دیتے ہیں امریکن سٹائل کی فیلمیں جو ہوتی ہیں انہیں تھا ہمارا بندہ ہے اس کو نکالنا ہے نکالنا ہے بھائی آل مینز نکالنا ہے اور کوئی سامنے آ رہا ہے تو آتے رہے اور موٹسائل سوار ایک بچا اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بچا رہا اس کو نیچے دیتی ہے وہ بار گیا اب وہاں کیا کہ لوگ وہ گاڑی بات میں پہنچی رہا تو یہ جب اندر تھا تو لوگوں نے یہ لوگا پوکے اندر بیٹھ گئے فون کر کے بیٹھ گیا اب اس کو سمجھ دیں میں کیا کروں تو لوگوں نے دروازے نوک کرنے ایشو کر دی پریشرز پر جب بڑا تو یہ منٹلی اپسٹ ہو گیا اب ہوتا تو یہ سینسز ہو ہوتا تو یوٹن لیتا تو واپس آتا ساری سڑھا خالی تھی دوسری واپس جانے کی اس کے دماغ نے کام نہیں گیا یہ اللہ تعالی نے اس کو فسوانا تھا یہ سیدھا اس نے گاڑی آگے پیچھے کر کے تھوڑے سے جگہ بنائی اور اسے بغا دی چوک سے وہ جب یہ کر رہا ہے تو ایک موٹسیکل سوار کو ایک کونہ لگا اس کی گاڑی کا وہ لور گیا تھا تو اس نے کہا یہ مجھے مار کے اوہ موٹسیکل والا اس کے پیچھے لگ گیا ایک پولیس اس کو تو نہیں پیدا موٹسیکل والا ہے اور ایک ساتھ ٹیفک سارجنٹ بھی موٹسیکل پہ وہ تو اس کو جانتا تھا کہ یہ دو سے باگا وہ اس کے پیچھے اب یہ دو موٹسیکل پیچھے آگئے یہ یوسف فلودہ والی شاہ والی سڑک پہ آگئے اس جگہ تو آگئے ہوتا ہے وہ آمدہ ہاتھ میں تا راشت ہوتا ہے وہ کوئی بدا نکل نہیں سکتا وہاں پہ اتر گئے گاڑی رکی ہے تو وہ جو موٹسیکل سوار تھا اس نے اتر گئے اپنا ہیلمٹ اس کے آدمی پکڑے گا اس کو مارا وہ ٹوٹ گئی تو یہ پھر افینڈ ہو گیا بیل کوئی یہ سینسلس ہو گیا اس نے فورا آدھ کھڑے کر کے باہر آ گیا تو وہاں پہ ساتھ ہی پولیس ٹیشن ہے وہ پولیس وہاں سے گزر رہی تھی وہ پرانی نازم کی تھانے اس نے اپنے آپ ان کے آدمی سنڈر کر دی تو پہلی سٹوری یہی نکلی تھی ان لڑکوں کے بارے میں کہ یہ موبائل سنیچر تھے اور ڈکیت تھے اور ان پر پرچے ہیں اس پر کسی کا نم سنی ہے وہ لیکن ساری باتیں جھوٹی ثابت نہیں اچھا ویسے ان کے پاس بعد میں تو آپ نے آپ بیسیکلی ان کا کے اس لڑا آپ نے ان دو لوگوں کا جی مقتول پارٹی جو قتل ہو تھا پاکستانی ہے اچھا وہ دونوں قتل ہو گئے ایک موقع پہ ہو گیا اور ایک اس نے جا کے پھر دوبارہ ادھر کیا سینے پہ جائے گا تو آپ نے ان کا کہ اس لڑا ان کے پاس اسلہ کیوں تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا فیملی کے ایک ڈسپیوٹ تھا جس پہ اپنے ایک عدالت سے کیس کی بہت کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اسلہ لے گئے اچھا چلا یہ سارا جب ہوا تو یہ ساری جو اس کی ہوتی تھی ہیرنگز وغیرہ وہ جیل کے اندر ہی ہوتی تھی ہا اس پہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ پبلک ایشیو بن گیا نا بڑا ہمیں یاد ہے کہ جی اندر نسوار کھاتا ہے یا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے پی ٹی ای نے اسے بیانہ حفاظت سے کوئی دور تھا اپنے لائیز کی ایک ٹیم دی جماعت اسلامی کی لوگوں نے بھی دی کچھ بار کی تسویہ تو یہ پول بن گیا تھا لیکن آہستہ آہستہ جس میں سے وکیل غائب ہونے شروع ہو گئے کوئی کیوں غائب ہو گئے ہمیں پوچھا کہ جی میں تو کھا رہا تھا تو مجھے پوچھا کہ آپ کو کوئی فون چھون تو نہیں آیا کوئی دمکی شمکی مجھے کس بات کی دمکی ہے کہ دیار ہمیں تو آئی ہے کہ جی آپ فلان جگہ سکول ہے آپ کے بچوں کا فلان آپ کا رحیش ہے تو ہمیں تو انسیکیورٹی ہے تو ہم نے بیان خان سب کے بس گئے تو ہم نے کہا میری کونسی کومد ہے تو وہ سارے لوئرز ایک دو دو کر کے نگل گیا یعنی جو ریمن ڈیویس کی خلاف لڑنے آئے تھے آئے تھے ایک ٹیم بڑھ گئی ایک ایک کر کے وہ تیتر بیتر ہو گئی پھر میرے ذنب میں بھی آیا کہ یار اس نے دن دے پاکستانی مصوم بے گناہ مارے ہیں اور یہ بدماش ہے اس کا علاج ہونا چاہیے اور دوسرا ہے کہ یا پھر اپنی حاضر ہے کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا تو جب ذہن کلیر ہو گیا کہ یار یہ کرنا ہے تو پھر ہم نے فیصلہ کر لیا اپنے دفتر بھی ہم نے کر رہے تو میں نے ان کے لحقین میں پس آئے تو میں نے ان سے پھر ساری بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں کیسے پھر میں نے بتایا کہ یہ ایک کساس ہو دی تو آرڈیجنس بھی لگتا ہے صلاح بھی ہو سکتی ہے اور ٹرائل بھی ہے تو انہوں نے کہا یہ موقع دیں پھر گھر چلے کہ وہ اگلے دن آئے آگے انہوں نے پوچھا کہ جی وکیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو صلاح کب تک ویلیڈ ہوتی ہے میں کہے تو صلاح بہت ہونے سے ایگزیکیوٹ ہونے سے ادا گھنڈا پہلے تک بھی ہو سکتی ابھی اس پر ٹرائل ہونا پھر آئی کورٹ کی اپیل ہونی ہے پھر سپریم کورٹ کی اپیل ہونی ہے بڑا ٹائم بڑا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم ٹرائل کے لیے کنونس ہیں ہم نے صلاح نہیں کرتی ہم نے صلاح نہیں کرتی ان کے ملکوں کے سسٹم وہ آخری بات ہی ہوتی کیونکہ اس کے بعد پھر ہے ہی ہونا ہوتا بہتا ہے یعنی جلدی جلدی پھر ٹرائل ختم ہونا ہے اب پاکستانی بیگرونڈ میں ایسا ہوتا نہیں ہے پردے جنہوں میں آئے تھے انہ کے بعد بھی معاملات کئی کئی سال لگ جاتے ہیں اب اس کو ہر ڈیٹا فیرنگ پر ان کی کوشش تھی کہ اس کو ڈپلومیٹک کورٹ میں لے کے یہاں سے نکلا جائے تو وہ میں چونکہ میں نے انٹرنیشنلہ پڑھا ہوا تو میں نے کہا ہی اس کا تو ڈپلومیٹک کورٹ ہائی رہی یہ تو ٹیکنیشن کے طور پر آیا ہوا ہے اور ریمن ڈیویس کی وکیل کون تھے ان کے لائیرز جو تھے نا پاکستانی تو تھے ضائع سے بخاری صاحب ریٹائر جج ہے افوت ہو چکے ہیں اور ان کے والد صاحب تھے تو وہ افوت ہو چکے ہیں وہ تھے ان کے ساتھ دو لوگوں کی ٹیم تھی باقی ہر ڈیٹ پہ کارمیلا کون رہے ان کی کونسے جنرر امریکن تھی پاکستان کی وہ ساتھ اٹرنیز کی اپری ٹیم لے کے آتی تھے ہر ڈیٹ پہ آتی تھے یہ بہت اہم آدمی تھے جی اس کو ہر دفعہ حصلہ دلاتے تھے تو وہ نکال کے لے جائیں گے اچھا جب وہ ان سے وہ ڈپلومیٹک اپوری اپلیکیشن ڈسویس ہو گئی ان کی اچھا جائے صاحب کون تھے یوسف اوجلا صاحب تھے ڈسویس ہو گئے ہیں انتہائی اچھا شریف آدمی لیکن وہ پریشر طور پہ بھی آیا ہوگا شدید پریشر تھا ان کے پر تو وہ لاسٹ جو اپیسوڈ ہے اس پہ تو نہیں سٹینڈ کر پائے نا دیکھے نا جو ویریفکیشن ہوتی ہے بہت کچھ تھا کہ جب ہم خون باہد آ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جج کا کام ہے کہ وہ ویریفائی کریں کہ جو میرے سامنے لوحکین ہے کون سی جیل میں کوڑ لکھ ہے کوڑ لکھ پہ جیل میں یہاں پہ ٹرائل ہو رہا تھا میں نے خود یہ درخواست دیکھ رہا اس وقت تھے خواجہ ہارس صاحب ایڈوکیٹر پنجاب میرا یہ دازہ کہتا تھا کہ یہ امریکنز جو ہیں جب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے فاس جائیں تو یہ تو اپنے وزیر مروازے تھے جب آپ کو بتایا زیو لکھ کی جہاز میں تو میں کہے جب یہ قابو آئیں گے ہو سکتا ہے وہاں پہ بمدوں باقا ہوں ہم بھی جائیں اور ساری جائیں ساری اڑ جائیں اڑ جائیں تو بہتر یہ اس کا جیل ٹرائل ہونا چاہی میں نے درخواست پر ہوا جی بلکل میں نے کہا جی اس کا چونکہ بڑی انسرٹینٹی ہے لوگ پریشان ہیں اور اتنا سب کچھ ہو گیا میڈیا اتنا ہائپ پر گیا ہوا ہے تو یہ کیس جائیں جیل ٹرائل ہونا چاہی اس کی تو مومنٹ ہی بڑی خطر نہ آگیا تو جس دن وہ آخری دن وہ لے کر نکلے وہ میری خلاف استعمال ہو گیا مجھے ہی جیل میں اندر کر کے اس کو رکال دیا وہ تو واقعہ سنا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا رہا ہے انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ انڈائٹمنٹ ہونے لگی فرد جرمائید ہونے لگی وہ اس پاس کو اس کو سمجھ تھی اس سے پہلے کورمیلا کونڈ رہا ہے اور اس کی ٹیم آگے اس کو حصلہ دلاتی رہی کہ ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو یہ لگا رہا تھا تھا کہ ٹھیک ہے جس دن وہ اپلیکیشن اس نے جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہاں ٹرائل ہوگا اور پاکستان میں ہی ہوگا تو یہ نا جسے آزالت میں کھڑا تھا تھا تو یہ بڑا ٹھٹا کٹا تھا تو دونوں طرف سے اس کے ہینڈ کافس لگی ہوتی تھی تو ہاف جیل وہ بنا ہوتا تھا تو ایک بینچ پڑا ہوتا تھا تو یہ کھڑا ہوتا تھا بیٹھتا نہیں تھا جس وقت اس کو یہ پتہ لگا کہ اب اس کا ٹرائل پاکستان میں ہونا ہے تو یہ جیسے نہیں بہت بڑی بیلڈنگ ڈرام کر کے نیچے گرتی ہے یہ پھر کوئی ڈرام ہوا ہے گرا بھی نہیں ڈرام ہوا ہے ایسے کر کے نیچے ہو گیا کہ میرا کیا بنائے تو ہی تھوڑڑ کہ اب میں گیا پاکستانی کموز میں تو پاکستان میں نہیں باشتا یہ لیگل والے چکر میں نہ پڑے نہ پڑے اس میں پڑ گئے تو تو اگلی ڈرائٹ پہ فردر جیسے ہم تھی تو نہیں ہونے دی اچھا پھر اگلی ڈرائٹ پہ کیا ہو اس پہ پھر یہ ہوا کہ ایک دن پہلے آتے ہوتے تھے طریقہ یہ تھا کہ میرے کلائنٹ آتے ہوتے تھے کال ڈیٹا یہ پرسوڈ ڈیٹا جو آنا ہنجی سوئرے کی ہوئے گا تو میں انہوں نے بریف کرتا تھا کہ اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا اس دن یہ ہوا ہے کہ اچھانک یہ نہیں آئے اچھا کلائنٹ کی وہ جو روٹین تھی وہ نہیں آئے اب ڈائیو ہی نہیں ہو چکے تھے پھر میں نے سوچا شاید یہ آگیا کہ اب ان کو کونسی نئی بات ان کو بھی ساری چیز میں سمجھ آ چکا ہوں تو میرے حال شاید کوئی مصروفیت ہوگی شاید نہیں آیا ہوں اس وقت تو میرے ذہن میں کوئی چیز اور آپ نے فون وغیرہ بھی نہیں کیا آپ نے کہا روٹین ہے ان کو پتہ ہی ہے سوہ جب ہوگا تو اب مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا کہ کوئی فون ہی نہیں آیا ان کی طرف سے پھر میں نے فون کرنے شروع کر دی ہے تو فون کو اٹھنڈ نہیں ہو رہا اب میرا دماغ جانا الیٹ ہو گیا کہ there is something wrong something wrong تو اب دو چیزیں تھیں کہ ایک تو یہ تھا میں نہ جاتا پر میرے ذہن نے کہا کہ پروفیشنلی ام باؤنڈ بائی مائی پاور افٹرنی کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو یہ اس طرح کا کیس ہے کہ لوگ کہیں گے شاید وکیل بیٹھ گیا ڈر گیا پیچھے اٹھ گیا بک گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو نیشنل کاؤس کا کیس ہے میں نے تو اس پر فیس بھی نہیں چارج کی تھی تو میں تو چاہتا تھا اس کو پتہ لگے یہ فری آف کاؤس لارڈ ہے جی میں نے فری آف کنٹری کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے دن دیڑے بندے مارے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈالر دے کے جو مرضی کر لو اور یہ کیس آپ کے پاس آیا تھا یا آپ کیس تک پہنچے رہے ہیں کیس میرے پاس آیا تھا جب شروع میں ٹی میں ماننے تھی بلکہ کیس کی پرسیڈنگ کے دوران بھی یہ میں دیتے رہے ہیں کہ جی آپ ان کے صلاح کے لیے بلڈ بنی کے لیے تیار کریں اپنے کلائنٹ کو میں آئی ریفیوز میں کہا ہاں کیا نہیں میں نے جب انہیں تو اقصال میں تو فائدہ بھی اوفر کرتے ہیں جی بلڈ بن نے کہا دونٹ جو تنگ دسیس فر فری تو مجھے تو اسہ چڑھ گیا میں نے کہا تم نے میں انگلینڈ یورپ امریکہ پڑا بھی ہوں گیا بھی ہوں تو اتنا اللہ کا شکر ہے جیتا بڑا بیرا دفتر ہے اتنا دفتر کسی بریسٹر کا ہوتا ہی نہیں میں نے سے کہا میں نے کہا لکھ ات بائی آفیس دو یو تنگ میں نے کہا میں نے need of your money i don't need your money you please leave my office وہ آتے تھے under the cover of journalist اچھا تو اس طرح پہلے انٹریو کرنا پہ تھی کسی کی بھائی why don't you request your clients to accept the blood money میں کہا i can't یہ مطالبہ بار بار آیا دو تین دفعہ ہوا ہے میں کہا i can't morally i have been engaged for a trial how can i go back اچھا وہ آخری تاری جب یہ فرار ہوئے یہاں سے پاکسین تو اس دن جو ہوگا نا تو اس دن صبح پھر جو بجن کا کوئی رابطہ نہیں اب میرے ذن میں تھا کہ میرے اور بھی cases لگے ہوئے اگر میں نہیں جاتا ہوں اپنے case پھر میں ذن میں آئے کہ نہیں یہ history بن رہی ہے تو history میں ہمارا role positive ہونا جی ہے اور aggressive ہونا جی کہ ہم نے اپنے profession میں sincere ہیں میں گیا تو آپ کے notice پہ ہو شاید کہ جو کوڑ لکپا جیل ہے اس کی دو تین entry gate ہے ایک railway track کے ساتھ ہے پھر ایک آگے جا کے ہے پھر اس کے بعد ایک چھوٹا gate ہے پھر جیل کا بڑا gate جو building کا بڑا gate اچھا اب دیکھیں ان کا چکر کیا ہے اب بات میں سمجھ جائی کہ اگر میرے client مجھے چھوڑ چکے ہیں تو مجھے دروازے سے جواب اور تب ہی آپ کیا نیا وقیل آگے آپ جائیں وہ آپ کو کاغذ دکھاتے تو واپس ہو اور میرے ذن میں بھی یہ تھا کہ مجھے کہا دیں گے واپس آج ہوں گا میرا ایک ضمیر مطبع جانا ضروری ہے کیونکہ میری ضمیر مجھے جواب مجھے جواب مجھے جواب واپس آج ہوں میں اسی چکر میں چلو ہوگا تو کیس کریں یا نہیں تو جواب لے لیں واپس آجیں نو بڑی توڑ مجھے سو دی ٹائی تو انگیج می اور رسٹرک می مومنٹ کیونکہ اس وقت ہوتا کیا تھا جب ہیرنگ ختم ہو تی تو ہیرنگ کی جتنی بھی ڈیٹیل میں بتاتا تھا میڈیا کو تو میرا خیال ہے یہ میری اپنی سوچ ہے کہ جب انہوں کے ذنب آگی یہ وقیل اگر درمیان میں سے ایک دکھلا غائب ہوا شور بات جائے گا کہ بندہ نکل گیا تو انہوں نے ٹیکنیک یہ بنائی رہا کہ انہوں نے پھر مجھے وہی روٹین میں گیا ہوں بلاتے اسی درہ ہوتا تھا پہلے بھی پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنڈ پونہ گھنڈ میں نے رگا کہ یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ جب آدھا پونہ گھنڈ گزر میں نے سوچ اللہ میں رات والی بات صبح والی بلاس ہوگی میں کہ یہ ہو رہا میرا جس کا انٹرویو بھی آیا تھا ہسپیٹل میں تھی خود کوشی کی اٹیمپٹ بھی کی تھی اور وہ زندہ تھی دونوں جو لڑکے ہیں ان کے لوائکین سب کو رازی کرنا ضروری ہے تب یہ دیعت والا معاملہ تو وہ میرے ساتھ سے لگا تو ہو ہی نہیں سکتا بارال ہوا یہ کہ وہاں پہ میرے ساتھ جو اسوسیٹ تھا اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی مرضی سے بیٹھیں گے گفتار دنی ہو گیا تو میں نے اپنے اسوسیٹ کو کہا کتنا کب واشروم جانے کے لیے پیسر جائے تو اس نے کہا کہ بار ہائی لیٹ مومنٹ ہے تو پھر ہمیں سمجھ آگئی ہائی لیٹ مومنٹ کا مطلب ہے گیم ہون لگی اور وہ پھر اس سے ہوا اب میرے پر دو آپشن دی یا گالیاں لڑگیاں جگڑے کر کمرا لینڈ خون بہاولہ چکر کیا ہوگا لگی آئی واس ٹل فیل یارو اس کی ایک عورت نے تو مانان نہیں تھا جنہوں کیا کیا اس عورت کے ساتھ کیا 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 یہ جاج کام تھا باہر کم نکلے ایک گھنٹہ بعد جب باہر نکلے تو کیا خبر تھی کسی کو کچھ پتا نہیں تھا وہ تو سیدھا اس کو ائرپورٹ پر لے گئے تھے اب صافی سارے بار کھڑے میرا انظار کر روٹین میں جا کے بریفنگ دیتا تھا اچھا وہ بریفنگ انظار میں لیکن وہ گاڑییں جب نکلی ہیں تب بھی کسی کو شک نہیں ہوا کیونکہ آٹھ دس گاڑی تھی دو دن گاڑی تھی انہوں نے کہا میں آیا ہوگا کیس میں چلا گیا ہوگا تو جب میں آیا ہونا جی باہر تو موبائل میں گاڑی میں شوڑ گیا آتے سے تو آتے ساتھ میں نے موبائل آن کی تو موبائل آن کر گئے تو پھر میں نے ایک دو صافی دو اس تھے جو میں کبھی بندہ نکل گئے میری نوکری خطرے میں بڑھ دے گئے بڑھ صاحب میں کہ یار ہنڈر پرسنٹ کلیر ہے میں نے اپنی آنکھوں سے گاڑی جاتے اور اندر سے باغ نکلتے ہو دیکھ یہ ہی ہوا کہ جب میں باہر آیا تو سارے صافی کیمرے شام لگے میں کبھی یہ سیف جگہ نہیں ہے میں کہ جس کوئی بات کرنے میں دفتر آج پھر میں وہاں سے نکل گیا میرے دن میں تھا کہ یہ بندے اس طرح ہی ہیں امریکنز کچھ کچھ ہو بھی سکتا ہے اور اس طرح بات جائے نا یعنی آپ کے اوپر کوئی اٹیمٹ کروا دی جائے تو سارے لوگ کہیں جو خلاف وکیل چاہ رہے تھے تو ایسے میں چھڑی اس نے کہا کہ تو تھوڑا ایسے کھڑے کھڑی منیجر کیا تو ایک دوست جن کو میرے پر کانفیڈنس تھا انہوں نے نیوز بے کی اور میرے یاد پڑتا ہے کہ آج ٹی وی وراؤز نے کی تھے شہداب جعفری صاحب ہوتے تھے شہداب ریاض انہوں نے بریک کی تو اس کے بعد آپ کو فون آنے شروع ہو گئے جب میں دفتر پہنچ تو چیلیس پنتالیس انٹرنیشنل چینلز کے لوگ بے بہا تو ہوا کیا یعنی اصل کہانی کیا ہوئی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے دیت کی رقم دے دی ہے جو پورے میڈیا میں پھلائی گئی بات اور بعد جو ٹی وی پہ چلتی گئی تصویر گئی گھروں کے اندر ہنڈیا جو چولوں پہ پڑی رہ گئی جو اپنی کتاب میں لکھا کہ جنرل شجا پاشا کو صرف اس معاملے سے سرخ رو ایک سال کے ایک سال بھی دی گئی تو یہ سارے سیناریو میں بندہ بھی مارے مارے گئے ہمیں بھی پیسے بھی دے لیکن جو چیز کرنے والی تھی جج صاحب کو چاہیے تھا اس وقت کہ وہ انشور کرتے کہ مرنے والے کوئی ٹوٹل لگلئرز یہی ہیں اچھا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا جج سارے لوائے کی ناتے سب لوائے کی لیا جاتا یہ قتل بھی ہوئے ہیں لیکن میرے ساتھ رابطہ کیا اور میرے ساتھ کچھ ماں پہلے رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہمیں پیسے دیا ہی نہیں کیا تھا اچھا جو جنرلیست تھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو لے جائیں گے پھر درمیان میں شاید کچھ لوگ چاہتے ہوں گے بات باہر نکال لیں کچھ لوگ ڈر گئے تو یہ فیصلہ بات کے آس پاس کہیں پہ کچھ تھا نہیں یہ تو تھے نا وہی فیصلہ بات آگئے تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ اس ٹھم سامنے آنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے لوگ ڈرے بھی ہوئے ہیں تو یعنی ایک چیز ہے جو ہو سکتا ہے لیکن عدالت سے جو پیسوں کی ریسیفنگ ہوئی ہے ہوئی ہے کتنے پیس لگی دس کروڑ یعنی فی بندے کا دس کروڑ بیس کروڑ میں امریکنز ریمن ڈیویس کو یہاں سے لے گئے اب یہ بھی اگزیکٹ نہیں پتا کہ کس کو ملے ان میں سے آپ سے ہوئی ہو گڑپڑ ہو سکتی چونکہ وہ سارا قانونی طریقہ کاری نہیں ڈاپڈ ہوا اس لیے آپ کو اگزیکٹ نہیں پتا کہ وہ کون لے گیا کون نہیں لڑائیں گے اسی بات بھی تو اس کے بعد آپ یہ پتائیں کہ امریکہ آپ کانا جانا لگ رہا تھا اچھا میرے پاس ملٹیپل ویزا تھا اس سے پہلے ٹھیک ہے تو میں گیا بھی ہوں دو دفعہ بلکہ ایک دفعہ تو میں ایسے جا جب بن کے ایسے کوٹ ایویڈنس ریکارڈ کرنے بھی جا چکا امریکہ میں نے کوٹ ہولڈ کی تھی ایک کیس کے اندر وہ پیپسی کو لگا ایک کیس تھا سیول کا اس پر ایک جویش ڈاکٹر تھا پی ایہ ڈی تو اسے ایویڈنس ریکارڈ کرنے تھی اس نے کہا پاکستان is not safe country so if you need by evidence you bring your system here تو یہ دو دادشے میں میں گیا تھا اچھا آپ پھر اس کے لیے یہ وہاں پہ گئے گئے تھا وہاں پہ دونوں پارٹی وکیل بھی گئے میں بھی گیا ہم نے وہاں پہ کوٹ ہولڈ کی پھر ہم نے evidence report کی یعنی یہ بھی ایک سین ہے اتفاق ہے کہ عدالت ہیودہ چلی گی ہیودہ چلی گی وہ ایسے local commission بھیج سکتے ہیں تو کارکم آئے وہ ایک تھا اور بھی پر آنا جانا تھا میں نے جب یہ کیس لیا تھا میں نے سوچا لوگ کیوں pressurized ہوتے ہیں اور کوئی چیز فسی ہوتی ہے وہاں تو میں سوچا کہ آپ امریکہ نہیں جانا آپ کو لگا کہ اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے جانے بھی دینا ہے نہیں دینا تو آپ نے کہا چھوڑے ہیں یہ connection نہیں چھوڑے ہیں تو میں اس کے بعد گیا بھی نہیں اچھا اس case کے بعد آپ نہیں گئے کبھی امریکہ حالانکہ میرا valid visa موجود تھا تو آپ کی اس کے بعد apply بھی نہیں کیا میں ضرورت ہی نہیں کیا میں کہا ان کو ماری ضرورت ہوگی تم پھر دیکھیں گے لیکن international تو کسی نہ کبھی امریکہ سے یا کئی سے رابطہ ہوا کتاب میں نام جب آپ کا آیا تو آپ کی شہرت تو بہت زیادہ ہوگی پھر اس معاملے کے اوپر اچھا یہ بتائیں یہ آپ lahore high court اس کا barisus jen کا collection لڑے ہیں تو کتنے member ہیں اس کے اور یہ ایک سال کے لیے body آتی ہے اور آپ لوگ کر کیا سکتے ہیں یعنی یہ صدر جو ہے یہ بننے کے بعد کیا اختیارات ہوتے ہیں کیا معاملات ہیں اور کتنے وقلہ اس کو متخب کرتے ہیں دیکھیں جی اس میں نا ہمارے دو اداروں کے نام چلتے ہیں لوگ اکثر confuse کر جاتے ہیں ایک ہوتی ہے bar council اور ایک ہوتی ہے bar association ٹھیک ہے bar council ہماری regulatory body ہے جہاں council کا لفظ آگی نہیں regulatory body یہ license issue کرتے ہیں یہ وقلہ کے معاملات clients council relationship council court relationship یہ سارے اسے کوئی گڑھ بڑھ ہو کوئی شکایت ہو تو آپ council کوئی شکایت کر سکتے ہیں مقلہ کو registered بھی یہی لوگ یہی کرتے ہیں license بھی یہ دیتے ہیں کرتے بھی پہلے license جو ہوتا ہے lower court اور high court concern provincial bar council دیتی ہے ٹھیک ہے جس صوبے سے آپ ہیں پر practice کرنے کا اجازت آپ کو پاکستان ان علاقہوں کی ان عدالتوں کی ہوتی ہے پھر جب ایک certain period آپ کو مکمل کر لے تھے پھر آپ کو سپریم court کا license لینے کے لیے پاکستان بار کونسل میں جانا پڑتا ہے پاکستان بار کونسل سب سے پانچ سال کے لیے ہوتی ہے اور ان کے نیچے پنجاب بار کونسل سندھ بار کونسل سپائی اور اس کے ایک سیٹ دیشن اسیمبلی سینل کی کتنی بات ہے لیکن فورس تو کوئی نہیں عوام تو بلدیاتی داروں میں تو اسی طرح یا جیسے آئی جی آفیس میں پولیس نہیں ہوتی آئی جی آفیس ہوتا ہے لیکن پولیس تو تھانوں میں ہوتی ہمارا بھی سٹائل یہ کہ وکیل ہوتے سارے بار سوسیشن میں جہاں روز عدالتوں میں جاتے آتے وہ ہمارا ایک لوکل سسٹم ہوتا ہے ہر جگہ کہ لائرز آتے ہیں بیٹھتے ہیں بار رومز ہوتے ہیں واش روم پانی شانی چاہے سب کوئی ہوتا ہے آپ فریش ہوتے ہیں پھر کیس کرتے ہیں پھر آپ اپنی سولت کے لیے تو انسانی ضرورتیں جو ہے ان کے لیے بار کونسل تو پورے خوشاب سے جیتا ہے تو اس کے تو وہ خوشاب میں پنجاب بار کونسل کے ممبر بان کے بیٹھا تو اس کی فورس نہیں ہوگی تو بار اسوسییشن کا جو ورث بار اسوسیشن جو دیلی روٹین کی سولیاد لائرز کو کوٹ پرمیسز میں فسیلیٹیٹ کرتی ہے لائبریری ان کے معاملات اس طرح کے روز مرا کے معاملات جو بار اور بینچ یہ زیادہ سیڈسٹیو ہے اب آ جاتے کہ کار کیا سکتے بار کونسل کا ہمیں ریگولیٹ کرتی ہے اور ہماری ایجوکیشن سسٹم لاغ کے ڈگری سارا کوئی انزباتی کاروائی کوئی چیزیں لائر نے گربر بڑ کر دی تو سارا دیکھتی بار اسوسییشن سول یاد دیتی ہے اس کی لائف انشورنس اس کی کوئی یہ بار کونسل بھی ویسے کار رہی آج کل تو لیکن یہ پارکنگ کی سولہ میں تھوڑا اس کو صافی ہوں تو میرے خیال بھی لاور پریس کلاب والا رول ہے تقریب بیٹھنے کی جگہ اور ان کو روز مرا اگر کاموں میں مسئلہ آ رہا ہے انشورنس بغیرہ بھی آگئی اور اس طرح ان کو انٹرٹینمنٹ کی ان کی بھی کوئی کروا دی یا کبھی کوئی ہوسنگ سکیم رہا ہوگی یہ بھی وہ چیز تو یہ چیزیں کتنے ممبر ہیں اس کی لاہور ہائی کورٹ کا نمبر ریجسٹر ستائیس ہزار پلاس ہے یہ ہے جی اس میں چونکہ پرنسپل سیٹ لاہور ہے اس کے ساتھ پہ تین اور سرکٹ بنچز ہیں جیسے پنڈی بنچ ہے جیسے ملتان بنچ ہے جیسے باہلپور بنچ ہے ان کے لاہور سیٹ یہ ستائیس ہزار وہ ہیں جو لاہور پرنسپل سیٹ کے ساتھ تو یہ صرف پورے لاہور کے افراد آپ کہہ لیں لاہور نہیں یہ پورے پنجاب کے چچا وطری سے لے سرائل امگیر تک یہ سارے ستائیس ہزار لوگ ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کا ممبر جو ہے وہ کون بنتا اس کے حلیت کیا ہا جی وہ جو جو لائیر آتا ہے نا جی گیرڈ کونسل ہی آپ کو دیتی ہے اب جب انڈرول ہو جاتا تو اس ہاتھ میں بانڈ کرتی بار کونسل کہ آپ کنسرنڈ لوکل اور ہائی کورٹ بار بھی انڈرولمنٹ کروائیں تاکہ آپ پھر وہاں کی فیسیلٹیز یوز کر سکیں وہاں کی لائیبریریز پارک بارڈی نے کر دیا آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کنسرنڈ کو دیکھیں جائے ٹھیک تو وہ تقریبا ستائیز آر پلاس ہیں ان میں یہ اگر دیکھا جائے تو ایشیا کی سب سے بڑی بار بھی کلاتی ہے اور پاکستان کے اندر لائیرز کی نمبر او ووٹس کے اعتبار سے اور ایریا کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑا الیکش جو آپ بہت میند کرنا پڑ بہت کرنا پڑ اس سے پہلے آپ سپریم کوٹ بار اسو سیشن کے سیکٹری بہت بڑا پورٹ فوری ہے لیکن اس پر نمبر اف لائیرز تھوڑے ستائیس اٹھائیس سو لائیر تھے سینتی سو سینتی سو دس سال پہلے سات سال ہی پھر دس سال تو یہ آپ کے پاس تو انیشل والے سٹیج والے سارے آ جاتے ہیں یہ بلکل ینگ لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں بزرگ زیادہ بزرگان وہ تو اس کی ڈائنیمکس اور ہے اس پہ ایریا زیادہ ہے اور لائیر کام ہے لیکن اس کی اتھارٹی اس سے بڑی ہے اچھا اتھارٹی نیشنل ہے بڑی برزار بات ہے اتھارٹی یہ بیسیکلی ویلفیر اسوسییشنز اتھارٹی اخلاقی ہے لیکن یہ ہوتا ہے جب بھی ملک میں مسئلہ گئی ہوتا ہے تو سپریم گورڈ بار کا سیکٹی یا صدر جب کچھ کہتا ہے پورے ملک میں اس کی بار جاتی ہے لیکن خیر اس کا بھی رول بڑا ہے تو آپ کے تو یہاں پتہ جالا یہ کروڑوں روپے کی دافتیں چلتی ہیں گفٹس دیے جاتے ہیں لالج دیے جاتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے اچھا اس طرح ہے کہ اس میں تھوڑا عرصہ کچھ سالوں سے ٹرینڈ آیا ٹرینڈ جب نون پروفیشنل کینڈڈٹس آتے ہیں تو ان کے اپری پرسنل ریپو تو ہوتی نہیں ہیں تو وہ پری لالج دیتے ہیں گیو ڈنرز اور لنچ اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں اچھا لائر کمیونٹی میں چاہے کھاتے ہیں لوگ کھانا پر پسند نہیں کرتے اس طرح کی چیز اچھا میجورٹی آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح پسند نہیں کرتے لیکن ایک تاثر بن گیا ہے ایسے ہی ہے کیونکہ سسٹم ہمارے مولک اس میں ران ہو رہا کہ ہمارے سسٹم میں تو ڈیموکریٹک بندہ نہیں کامیاب لیکن پیسے والا کامیاب تو اس لیے آپ دیکھیں چھوٹا سا بھی الیکشن ہو ایون میں ہو سکتا ہے صافیوں کو بھی ہو تو سب سے پہلے پوچھیں گے تمہارے میں پیسے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ہر جگہ کلچری پیسے کا کر دیا گیا ہے تو آپ نے پھر کتنے کروڑ پہ رکھے اس کے لیے مختص کی اچھا اس طرح کی دلچسل سواز بھی جیسے پھر شروع میں کہا کہ جب آپ کو لوگ نہیں جانتے ہوتے پھر آپ اپنے انٹرڈکشن کی خود ہی چیارہ لگاتے ہیں خود ہی چیارہ کرتے ہیں میرے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی طرح صحیح نام ہے کہ ہم چونکہ ٹرو پروفیشنل لائن سے میں لائر سان ہوں یہ ایک پلاس ہوتے ہیں کسی کینڈیٹ کے لائر سان ہے خود ٹیچنگ لائن میں ہے خود پروفیشنلی ٹھیک ہے گیج رہتے ہیں پریکٹس میں تو ہمیں اپنی انٹرڈکشن کے لیے یہ سارے پاپڑ بھی لنے ہی نہیں بڑھتے ہیں یہ شورت آپ کی پہلے ہی نگلی ہوئی ہے نگلی ہوئی ہے اچھا پھر آپ کا پورٹفولیو پہلے ہی رہا ہے پہلے ہی رہا ہے آپ اس کے بھی کونسل کے بھی ممبر ہیں نہیں میں نے کبھی اچھا آپ نے وہ نہیں اس میں نہیں گئے کبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ضرورت نہیں پڑی میرے وہ جو شاگرد ہے وہی پروفیشنلی وہ ہے تو ہمارا اس سان سے نہیں ہے لیکن بھائی سب یہ تو ہوتا ہے نا کہ جو یہ بات اخراجات تو ہوتے ہیں ہوتے ہیں اب دیکھیں مثال ہے اب میں آؤٹ آف سٹیشن جا رہا ہوں میں اپنی گاڑی تو لے کے جاؤں گا آخر اس پر پیٹرول ڈالوں گا سال لوگ جائیں گے تو ان کو کھانا یہ تو ایک ایس ای بیٹر آف کٹسی بھی ہوتا ہے پر اس میں کروڑوں رویہ نہیں لگتا کروڑوں رویہ والی جو بات ہے وہ آتی ہے جب آپ بڑے بڑے ہزار زر تین تین زر بندے کا کھانا جارتے ہیں وہ پھر غلط اس طرح سے ہو جاتا ہے لیکن مجھے تو ایک چھوٹے شہر کی بار کا الیکشن تھا تو وہ ایک دوست نے بتایا کہ صدر نے جو دوسرے تھی پارٹی جن کے پاس اچھے ووڈ تھے ان کو بڑی گھڑی گفٹ کر دی تھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایک چھوٹے سے شہر میں کیا انٹرسٹ ہوگا اس بات ایسا ہو کیوں ہوگا ایسا دیکھیں فرق بھی یہ بڑی ڈائلمہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ چیز کرب ہونے چاہیے اور اس کے خلاف ہمیں بات کرنے چاہیے دیکھیں بار اسوسیشن کا کام ہے لائرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا اسینچلی یہی ہے نا اچھا وہ فیسیلیٹیشن میں جب آ کے آپ لوگ اس کو بزنس بنا لیتے ہیں تو وہ ایک پلانٹ بیجتا ہے دو تین کروڑ پہ کا وہ لگا کے تو پانچ سات پلانٹ رون نے بنا لے تو یہ ایک آپ نے بزنس بنا دی ہے تو وہ پھر جو آئے گا وہ یہی کرتا ہے وہ یہی کرے گا اچھا اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا کہ وکیلوں کی کاؤس کے لیے یا ملک و قوم کے لیے یا آئین کے لیے اس کو تو اپنی ہو رہا کہ میں نے اتنے لگایا تھا بترین کھا لیں وہ ایک واقعہ اور ہوا اسی طرح کوئی آپ سے پہلے صدر رہے ہوں گے تو وہ ایک وکیل نیا وکیل تھا وہ کہتا ہے میں آرگومنٹ دے رہا تھا سب ٹھیک جا رہا تھا عدالتی کاروئی سب ٹھیک جا رہی تھی تو کچھ ہی لمحے میں دروازہ کھلا اور صدر صاحب اور پیچھے ان کے دس بڑا لوگ وہ انٹر ہوئے انہوں نے کہا جائش صاحب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے جائش صاحب اپنے روم میں گئے چمبر میں بات کرنے کے بعد جب واپس آئے تو وہ جو وکیل نیا بچارہ لڑا تھا تو اس کو انہوں نے تم کہنا شروع کر دیا جائش صاحب نے ٹون چینج ہوگی ٹون چینج ہوگی تو وہ اس نے وکیل نے کہا کہ مجھے سمجھ لگی کہ گیم بھی چینج ہوگی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تم کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتے انہوں نے اور تونترہ کرنا شروع کر دی اور وہ جو صدر صاحب آئے تھے وہ دوسری پارٹی کی طرف سے آئے تھے تو بات صاحب آپ کو اللہ یہ منصب دے دے گا جو لگر ہے میں نے جو ادھر ادھر سے سنی تو کیا آپ کہ ہاں بھی کلچر ہوگا کہ آپ جائیں گے بیس وکلا آپ کے ساتھ ہوں گے اور اگلا بچارے کی پریکٹس وہاں پڑی ہوگی کیونکہ صدر صاحب آگے ہیں اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے میں آنسٹی ہمارے جو اس وقت تھوڑا سمجھا جاتا ہے میں نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی یہ کرتا ہو نورمولی ہائی کورٹ کی صدارت میں نا لوگوں کے سنائیں کہ لوگ دیتے ہیں ان کو کیس ہیں اور کہتے ہیں جب یہ جائے گا تو جاجب ایسی بیٹ جائے گا تین چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ کینڈیٹس آتے ہیں نورمولی نمبر ون مشہور ہونے کے لیے نمبر ٹو بڑی فیسے لینے کے لیے نمبر تین ہائی کورٹ کا جاجب بننے کے لیے اچھا لگی لی یہ ہے کہ میں تین چیزوں سے ازاد ہوں میرا یہ ایشو نہیں ہے اللہ تعالی کی میرے باننی ہے کہ میں نے اپنے تھی کسی جس طرح بھی چھوٹی بوٹی مقالت کی تو اللہ نے اس پر مجھے سیٹسفائیڈ کر دیا تو میں ان چیزوں سے ازاد ہوں اب یہ میرا ایشو نہیں ہے کہ مجھے کچھ جاجب بناتا ہے کیا نہیں بناتا ہے میں نئی بننا چاہتا ابھی میں پبلک میں رہنا چاہتا اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں سٹینڈ کرنا چاہتا ہوں پبلک کے ساتھ نظر آنا چاہتا ہوں سو میرا وہ نہیں اچھا مشہور ہونا کی ضرورت نہیں ہے آج ابھی الیکشن تو نہیں ہوا نا لیکن آپ اصلا باٹھے لکھیں تو کچھ نہ کچھ میڈیا بتائے گا آپ نے خود بھی دیکھا رہے میرے رہے انٹرنیشنل آپ کی ہوگی ماشاءاللہ شہر تو پیسوں والے معاملوں بھی ماری ضرورتیں اتنی ہیں نہیں جتنی اللہ تعالیٰ بہت عزت وقار سے ہمیں اسے پوری کر دیں میرے ذہن میں ہنڈر پرسنٹ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ کلچر چینج ہو اب آپ دیکھیں ہمارا ہوا ہے الیکشن ہمارا الیکشن بورڈ بنا ہے انہوں نے آتے ساتھی کہا جی کہ آپ بینر پوسٹر سٹکر ختم کر دیں تو حالانکہ ہم نے اس پہ اخراجات کر رہے تھے ہم نے ختم کر دیں اچھا اب آپ کی بینر پوسٹر نہیں ہے اب ہائی کورپن جائیں اس وقت جو الیکشن ہے الیکشن والے دن بھی ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ جو تیہ ہوا ہے ذابطہ اخلاق ہم نے دونوں نے ونٹ ون ہے تو ہم نے اور باقی بھی جو سیٹوں میں سب لوگوں نے جب ہم نہیں اگریشن شوک آ رہے تھا تو سب نے بھی اس سے گائی لائے لی زبردست کیونکہ ہم پروفیشنل ہی ساؤنڈ ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے بینر پوسٹر ہوں گی لہٰذا اب آپ ہائی کورپن جائیں کسی وقت آج کل میں تو آپ دیکھیں گے بڑا سارے ذابطہ اخلاق کے لگایا ہوا ہے and there is no sticker no card no nothing تیہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی کمپیڈ کریں ہندر پرسنل لیٹریسی ریٹا آپ کا زبردست سارے وکیل ہیں سارے وکیل ہیں سنچلی بی ایلل بھی ہیں سب کی پاس موائل بھی ہیں موائل بھی ہیں وہ کریں تو آپ وہ کریں اور زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک الیکشن آفیس بنائیں گے اس کی بھی ڈیٹ دی ہے بھئی اس سے پہلے نہیں اپنا آئیں گے اس سے پہلے آپ نے ذاتی دفتہ سے جو آپ کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب چند دن رہ جائیں گے تو پھر آپ کو الیکشن آفیس بنائیں کی اجازت ہوگی تو اس کے اندر بھی آپ نے یعنی یہ کھانے نہیں کر رہے ہیں اس میں بھی آپ نے چائے کا اور رسطہ کر رہے ہیں یعنی یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے نہیں ہوتا تو ہر سال ہے کہا جاتا ہے لیکن ان لوگوں کے جن لوگوں کے ذہن رسطہ نہیں ہے they love to break the rules تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ امیدواروں میں ہی وہ نہیں ہے یہ چیز اچھے آئے ہیں تو سارے ہی ٹھیک ہے they want کبھی ہمیں اپنی پرفیشنزم پہ تو بار صاحب یہ جو کہ یہ بات ہو رہی نا بار بار کہ اس کا صدر بننے کے بعد لوگوں کی فیسیں پھر لاکھوں کروڑوں میں ہو جاتی ہیں جی جی تو میں ویسے اس لیے پوچھا ہوں کہ آپ کی پہلے فیس کیا ہے اب یہ وہ باتیں ہیں اس طرح بتائی نہیں جا سکتی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اگر جو بھی کیس پہ فیس چارج کیے جیسے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کوئی غریب آدمی کوئی سپاس سے ریفیوز نہیں کیا کہ تمہاری فیس نہیں ہے یا کام ہے یہ نہیں ہے تو تمہیں تو رکھئے ہیں بڑے کیس لڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم son of the swire ہیں یار اس شہر کی بھی ہم پہ آکھا ہے ہم نے پڑھائے لکھا ہے بڑے ہوئے ہیں یہاں میں ازادیاں میری ہیں ہم نے لوگوں نے عزت دی ہے آپ ہی جسے محبت سے مجھے بٹھا کے بیٹھے ہیں تو اب میں کہوں جی میں وہ رکشے کا میٹر ہوں میں چلوں گا پیسے ملے گے تو چلوں گا تو رزق کی جو قسمیں ہیں نا اس پہ عزت بھی ہے وقار بھی ہے محبت بھی ہے دعائیں بھی ہیں تو یہ ساری چیز آپ کو چاہیے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کیسز تو پہلی میرے پاس بے شمار ہیں سب کو پتا ہے everybody knows اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم جو کہ آپ کی شورت بھی ہے آپ کی کیسز بھی ہے اور کارڈنگ جو کیسز کی جو نویت تو دوسری صاحب سے اس کی فیسے ہوتی ہے لیکن ایکزورپیٹنٹ فیسے ہیں اور کروڑوں کی کہانیاں وہ ہمارا وہ نہیں ہیں اور آپ جب سپریم کورٹ باہر کے اس کے تھے جی سیکٹری تو تب آپ نے کچھ کیا آپ دیکھیں اب یہ وہ چیز ہے جو میں سمیت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اربانی کی کہ وہ ایک اچھا وقت تھا ہم پہ وہ ہماری اگزیکٹیو کمیٹی بہت اچھی تھی سب لوگ ہم بائیس لوگ تھے جو الیکٹ ہوئے اور صدر علاقے دوسری گروپ کے تھے آسمان جنگیر صاحبہ کے تھے علی زفر صاحب اور میں حمد خان گروپ کی طرح سے ایک کنال کی پلوٹ کا ملنا اسلام آباد میں کیا لہور میں نہیں ملے پر اچھا پھر یہ کہ سپریم کورٹ کے لائرز کے ہم رسپیکٹ کرتے انہوں نے امیتری عزت دی کہ ہم نے جب انہیں پروجیکٹ دیا کہ آپ عصہ کریں تو انہوں نے اس وقت اب زمینوں بھی ملی تھی پروسس میں تھا تو چالیس چالیس لاکھ روپے ایڈوانس جمع کر رہے لائرز نے حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وقیل تو پیسے جمع نہیں کراتے آپ انہیں ڈیوز ہی کریے نہیں کرتے ان سے تو عام بندہ بھی ڈرتا ہے لیکن یقین کریں کہ باہر نے اتنی عزت دی ہمیں تو وہ ہوا اب اس سال تقریبا ہم نے بارہ مہینوں میں بارہ عرب روپے کے کام کریں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹا میں وقلہ شہید ہوئے تھے باست ہم برستی گولیوں اور پر واقعہ ریپیٹ بھی ہو رہے تھے تو وہ وہاں کے باسٹھ وقلہ کی گھروں میں ایک ایک کروڑ پر گورنمنٹ سے امداد لے کہ ہم نے کوئی پوچھایا ان کی بیواجات مجھے پاکستان کی اسی میں حصہ نہیں ہے حالانکہ اگر فوجی جنرل بھی شہید ہوئے تو بیس پچیس لاکھ سے زیادہ گورنمنٹ نے امداد نہیں دی ہے لیکن ہم نے وہاں پر افرٹ کی تو اس کا مذہب ہے کہ آپ صدر بنتے ہیں تو نئے وقلہ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیس پچیس تیس لوگوں کے ساتھ آ کے ان کے کیس خراب کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا میں سپریم کورٹ کے جب سیکرٹریز ہیں تو اس سال میکسیم کوشش کی لائیرز کے کام ہوگی تو میرے کیسز میں جو آلڑی میرے کیس تھے اس میں لوگوں نے میں نے کہہ دیا کہ میں اس سال اویلیبل نہیں ہوں تو جنرین لوگوں نے بھی آ کے میرے کیسوں میں اپنے وقالنے میں دی اور انہوں نے کیس کیا میں نے تو کسی کا برا بھی نہیں مرائے حالانکہ میں ہوتے دار تھا میں ان کے کیوں کرتا میں نے ان کے لیے راستہ دی کہ ٹھیک ہے یار آپ کی کس پت ہمیں آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سرویس کریں تو پھر کر کے دکھایا ٹھیک ہے تو اب آپ یہ لوگ تو آپ کے دو گروپ ہیں بڑے آسمان جانگیر اور حمد خان گروپ آپ حمد خان گروپ سے اور دوسرا گروپ جو ہے وہاں سے کون ہے صدر کے ان کے ہیں گجرات سے بلانگ کرتے ہیں ساکر بکرون گونگر صاحب ٹھیک ہے تو عام طور پہ بھی پچھلے جو دو تین الیکشن ہوئے ہیں اس میں کون سا گروپ جیتا ہے موسٹلی تو اس وقت جو کریں کرنٹ ہے وہ تو ہماری ریجیم ہے آپ کی اس سے پیچھے ان کی تھی ٹھیک ہے اور اس گروپ کو حمد خان صاحب لیڈ کرتے ہیں اس گروپ کو لیڈ کون کرتا ہے اب تو چونکہ آسمان جنگیر صاحب فورت ہو گئی ہوئی ہیں تو ان کی جگہ پہ یہ ایسر بون صاحب ہے عظمی طارر صاحب ہے اس طرح دو تین دو تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا بھی تو ایک چپٹر ہے نا تو زیادہ اب حمد خان صاحب تو تحریک انصاف کی ہیں آپ کے ساتھ آپ کے حمینون والے بھی ہوں گے جماعت والے بھی ہوں گے یہ بڑی خوبصورت کوئیسٹن آپ نے کیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات تو میں سوچتے ہیں اس پر رہنوائی ہونی چاہیے دیکھیں جو لائرز کا پلیٹ فرامل ہے وہ نون پلیٹکل ہے ہم کالے کورٹ کو پریفرنس دیتے ہیں جب ہم بار میں کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں دیں گے بھی اور آگے بھی دیں گے پیچھے بھی دیں گے اس میں کس پلیٹکل پارٹی کا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے ہم نے دیکھ رہا ہے بھی آئین اور قانون کیا کہتا ہے اچھا جس طرح ابھی بہت سی گرفتاریاں ہوتی ہیں کچھ لوگ ہیں پارٹی کے ساتھ جیسے پی ٹی آئی میں بہت زیادہ وقلہ آگے ہیں تو جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وقلہ کے اوپر ہوا ہے لیکن اب مسئلہ یہی کہ پولیٹکل پارٹی اب میں اس کا بائفرکیٹ کروں جب لائر ایز ای ممبر آف دی بار ہوگا نا تو وہ ہماری ذمہ داری میں ہے ایز ای لائر کمیونٹی ہم اس کے ساتھ ہم اس کا کوئی زیادتین نہیں ہو نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے ممبر آف دی بار ہے ارسپیکٹ کیوں کس پولیٹکل پارٹی کا ورکر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا چاہے وہ ہے آپ کو اس پہ کوئی نہیں ہے ہمارا جانس ملدی لیکن اگر بار کی ممبر ہوتا ہم آپ کو بار کی ممبر کے دور پہ دیکھیں گے دیکھیں گے اور آپ کو تمام فیسیلٹیز پروٹیکشن جو بھی ہو سکتی ایز ای ممبر آف دی بار اچھا اب دو باتیں ہیں جب وہ ممبر آف دی بار ہے تو وہ اپنی ذمہ در ہی ادا کر رہا ہے از ای لائیر کیس کر رہا ہے اس کو کوئی کیس نہیں کرنے دیتا اس کے جھوٹا پرچہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ دیں گے بلکل ٹھیک چاہے وہ پی ٹی اے کا کر کے اس کے ساتھ ہوا ہے یا نونلی کا ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی پارڈی تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن اگر وہ لائیر ایم اے کا کینڈڈ ہے پی ٹی اے کا ٹھیک ہے اور نونلی کا وہ وہاں لڑکیاں کرتے ہیں اس کے ہماری پھر قانون کے مطابق ہوگا کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا کہ اس کے اگینز جو ہے وہ بھی لائیر ہی ہو یس نہ بھی ہو لائیر ہونے کا مطلب گھونا کر دی کہ لائیسنس تو نہیں ہے نا بلکل ٹھیک آپ نے لوگ کے مطابق چلنا ہے نا اب جب آپ لائیر کا رول ادا کرنے لگتے ہیں آپ کو کوئی کرنے نہیں دیتا ہم آپ کے ساتھ جب آپ ایم این نے کی کینڈیٹ ہیں تو پھر آپ ایم این پولٹیکل ادھر ہوگی باہر میں آگے کہ میں اپنی سیاست کرنا چاہتا تو آپ باہر سو سیشن میرے آگے میں جلوسری کالے اس طرح نہیں ہوگا جب آپ نے کاغذہ جمع کروا دی ہیں آپ لیکشن لڑ رہے ہیں تو وہاں پارٹی کے ساتھ آپ کو خود ادھر دیکھنے چاہیے یہ سٹانس ہے یہ ہے کلیر سٹانس ٹھیک ہے مطلب میں لیکن اس سے تو بندے کے ورڈ بھی کم ہوتے ہیں اس طرح کے سٹانس جب ایک بات ہی کریئر ہے میں تو ملک میں چاہتا ہوں کہ اسلامی ریپیبلک پاکستان کا نائنٹین سیوڈی تھی کا کانسٹیویون امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو قانون بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ نے ہوں اس کے بھی خلاف تھے بھیک کیوں آپ کر رہے ہیں اس طرح ایک کسی بندے کے گھر پر چاڑھیں آپ اس کو لیکل رائٹ دیں وہ عدالت میں آنا چاہتا ہے اس کو عدالت میں آنے کا رائٹ ہونا چاہیے اچھا اسی طرح اب پی ٹی اے کے معاملات ہیں مئی کے انہوں نے بنا لی ہیں ظلم کی انتہا ہے عورتیں بچے ہیں آپ ان کو صرف اس لیے کہ وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں وہ پرو نہیں ہیں تو آپ ان کے کیسی نہیں ہونے دیتے یہ زیادتی نہیں آپ کے باہر میں بھی چلتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور اثر انداد ہوتی ہے بلکل میں تو کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ انوال ہوئی ہے بلکل اور نیچی اب دیکھیں نا میں مشاہل داتا ہوں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے حالانکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ جو دوسری پارٹی کا جیتا ہے جو پرو اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کے ہاں بھی ہے مداخلت پھندر پرسٹ ہے آپ دیکھیں خورو رضیف کوسے کہ پرسو جوت پکڑ لی کیوں پکڑ لیا بھی چلو آپ کہتے ہیں جی پی ٹی ای کہ وہ کینڈر تھا لیکن اس سے پہلے اسینچلی وہ ہمارے ساتھ بھی تو کھڑا تھا تو ہم نے پھر کیا کیا ہے کہ ہم نے بغیدہ کوٹ میں دیو پروسسس آف لاو ہیبیس کارپس پیٹیشن کر کے اس کا جو اس پر لاو بنتا ہے اور ویری کائنڈ ہے کہ جنجمنٹ انہوں نے ایف آئی آن جو جوٹی بھی ثابت ہوئی اپیرنٹلی اس کو انہوں کوئیش بھی کیا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بڑھ ساب ایک بات وہ جو اوجلا صاحب تھے اس کیس میں بعد میں پتا چلا وہ شاید چلے گی ملک سے یا وہ ملک میں ہی ہیں ریٹائر ہو گئے وہ اصل میں پھر فیلٹ کی جاؤں میں نہیں رہے زیادہ لیکن اس کی اوپر یہ نہیں کہہ سکتی لیکن اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ احتیاط پریشر آ گیا ان کے اوپر اور جو احتیاطیں ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی ہم بیسٹ آف لگ بھی آپ کے الیکشنز کے لیے بھی اور جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری اللہ کرے گے جب آپ صدر بنے یہ ساری ہمیں ہوتی بھی نظر آئے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ جو جناب ہماری گفتگو یہ سے اتفاق کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن فیڈبیک ضرور دیجئے تاکہ ہم اپنے گفتگو ہمیار بہتر سے بہتر رہیں اپنے میزمن فوٹو پڑا اس پر جاتی جہلانے کے پاس